عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے ایک سوگوار سی فضاق کا محول بن جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیعت اتحار سے محبت اقیدت مودد کے لیے یہ مسلمانوں کا ایک ٹریبیوٹ ہے کہ وہ اپنی دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر اہل بیعت کی محبت میں اور ان کی کربانیوں کی ریمیمبرنس میں اپنے سارے کام ترک کر دیتی ہیں لیکن کچھ ایک مطلب مختلف مکتبہ فکر میں یہ جو گم اور سوگ کا جو کیفیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے ہم اس معاملے میں کچھ مکتبہ فکر میں معمولی اور کچھ میں غیر معمولی روایات دیکھتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ گم اور سوگ کی شرعی حیثیت کی ہے اور گم اور سوگ کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے آج کی آج کی ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز اسفہانی صاحب اور حفیظ اللہ بلوت صاحب شہباز اسفہانی صاحب ایک بہترین ریسرٹ سکولر ہیں اور پروفیسر حفیظ اللہ بلوت صاحب بہت ہی پائے کے مذہبی سکولر ہیں سر حفیظ اللہ بلوت صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ گم اور سوگ جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا یا اسلام اس بارے میں ہمیں کیا ہدایت کرتا ہے بسم اللہ الرحیم نامدہوان صلی اللہ رسول حکریم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد دیکھیں اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد تک بھی سارے احوال سے ہمیں آگا کرتا ہے یہ مکمل جو ہے کوڈ آف لائف ہے اس میں کوئی شکی بات نہیں کہ نظام ہر طرح کا اسلام نے ہمیں نظام عطا کیا ہے کشی میں غمی میں جنگ میں امن میں معایدات میں سیاسیات میں تجارت میں ہر معاملے کے اندر اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے اے ایمان والوں تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمال کو ضائع مک کرو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے علاوہ کچھ کرو گے تو تم اپنے عمال کو ضائع کرو گے رہ گئی اسلام کے اندر یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی جو زوجہ اول ہیں ہماری ماں ہیں وہ فوت ہوتی ہیں اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا جنگ کے اندر بدل کے اندر جو ہے چودہ صحابہ شہید ہوئے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا حتیٰ کہ جنگ اہد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلتا ہے کہ سگے چچا کی جو ہے وہ ٹکڑے کر دیا گئے ہیں اور ان کا سینہ چاہ کر کے ان کا قریجہ تک نکالا گیا ہے اور چبایا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شدید آپ کو وہاں پہنچا اور یہ خبر مدینہ تک پھیل گئی اور سیدہ صفیہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وہاں سے دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کی اس قیفیت کو آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ان کو روک دو اس لیے کہ وہ کوئی ایسا وابی اللہ یا ایسی کوئی حرکہ عمل نہ کریں کہ جو اسلام کے خلاف ہو انہوں نے وعدہ کیا کہ بتیجے میں ایسی کوئی عمل نہیں کروں گی آپ مجھے اپنے بھائی کی زیارت کرنے دیں بہرحال اب مقصد یہ ہے کہ جب قرآن و سنت کی پوری رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے بھائی جو اہل تشیعہ ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیزیں پڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں سب سے پہلے تازیہ کیا ہے تازیہ اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے آپ نے اس گھر میں جانا ہے جہاں کوئی سوز ہے کوئی مسئیبت آئی ہے کوئی فوتید کی ہو گئی ہے وہاں آپ جاتے ہیں تازیہ کا مطلب یہ ہے تازیہ کا کہ آپ نے ان کے ساتھ ان کو صبر کی تلقیم کرنی ہے یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ آپ جس کے کہاں جاتے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے تمہیں اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے اور صبر ہی جو ہے اصل چیز ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے ایک عورت وہاں پر بیٹھی اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر جو ہے وہ رو رہی ہوئی نبی علیہ السلام نے جا کر اس کو سمجھایا کہ آپ اس طرح نہ کریں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے اب اسے نہیں پتا تھا کہ میں جو سمجھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور آپ مجھے نصیت کر رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر بیٹھ کر اس طرح باویلہ برا نہیں کر سکتی دیکھیں رونا ایک اور چیز ہے باویلہ کرنا نوحہ کرنا اپنے گالوں کو پیٹنا گریوان چاہ کرنا بال کھول کے اس طرح کے عمل کرنا یہ منا ہے رونا تو انسان کے دیکھیں انسان کا دل کے اندر جب غم آتا ہے نرم دل انسان کے آنکھوں سے آنسو بے آتے ہیں مگر نبی علیہ السلام نے جب اس عورت کو یہ منع کیا تو وہ عورت کو پتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں آپ چلے کے پیچھے ایک صحابی دیکھ رہے کہ نبی علیہ السلام اس عورت کے پاس آئے اس کو کچھ کہا انہوں نے آگر پوچھا اس خاتونوں سے کہ بی بی نبی علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے کچھ بات کی کیا کہا تھا اس عورت نے کہا وہ کون تھے تو آپ فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے نبی تھے تو وہ عورت بھاگی بھاگی نبی علیہ السلام کے گھر گئیں فرماتی ہیں حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ کے دربانے پر کوئی دربان موجود نہیں تھا نگاہبان نہیں تھا سیدھی اندر گئی اور جا کر نبی علیہ السلام سے جا کر جو ہے بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا جو آپ نے مجھے نصیت کی آپ نے فرمایا سبر یہ ہے کہ جب آپ کو پہلی خبر آئے تو اس وقت آپ نے کہنا ہے نبی علیہ السلام کا کہ تینوں بیٹے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام بچ پر میں ہی پوت ہو گئے اور آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ہاتھ پر اٹھایا ہوا ہے اور فرماتے ان القلوب یحضن ان العین تدمہ والقلوب یحضن ولا نقول اللہ ما یرزا ربونا آنکھیں بے رہی ہیں دل غمغین ہے مگر ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے کہ جو الفاظ اللہ کو نراز کر دیں اب ہمارے ہاں یہ جو اس وقت مرمجہ سورتیہ چلی ہوئی ہے دیکھیں نبی علیہ السلام کا دنیا سے چلے جانا سب سے بڑا غم ہے صحابہ خلفائر راشدین کا چلے جانا بہت بڑا غم ہے سیدن علی کا چلے جانا بہت بڑا غم ہے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے یا طبیب جو ہے وہ موت ان کو آئی اور خوت ہوئے نبی علیہ السلام کا کیا عمل تھا تین دن حدیث کے اندر آتا ہے فرمایا کہ تین دن کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے فرمایا تین دن سے زیادہ جو ہے وہ میت کے اوپر سوگ نہیں کیا جا سکتا سوائے عورت کے جس کا شہر جو ہے وہ خوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو وہ چار دن چار ماہ دس دن تک جو ہے کو افسوس کر سکتی ہے باقی ہمارے ہاں جو مربج اس وقت طریقے کا چل رہا ہے یہ چوتھی صدی کے اندر شروع ہوا اس طرح اس سے پہلے نہ دیکھیں کربلا کے اندر حضرت زین ورابدین جو ہے امام زین ورابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی زندگی تھی اللہ نے ان کو بچا لیا اب چاریس سال تک وہ زندہ رہے ان کا کیا عمل تھا کیا یہ مربجہ طریقہ جو آج ہم نے اپنایا ہے وہ جن کا باپ ان کے سامنے شہید ہوا ان کے بھائی ان کے سامنے شہید ہوئے ان کا خاندان ان کے سامنے شہید ہوا وہ چاریس سال تک دنیا میں زندہ رہے اور زہد و تقوی کے وہ امام تھے اور وہ غریبوں کی اس قدر مدد کرنے والے تھے ان کو کھلانا پلانا تاکہ اندھیرے کے اندر اپنی کمر پر اٹھا اٹھا کے بوجھ اور راشن جو ہے غربہ مساکین کے گھروں تک پہنچانا زندگی بھر کسی کو پتا نہیں چلا کہ ان کے گھروں میں راشن کون پہنچاتا تھا وہ امام زین ورابدین تھے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے اب ان کا طریقہ کیا تھا یہ مربجہ جو اماریاں طریقہ ہے کہ جلوس نکالنا محرم دیکھیں محرم ایک عزت اور حرمت والا مہینہ ہے انہا عزت تشہور انداللہ اسنہ عشر اشارہ بھی کتاب اللہ یوم خلق السماواتی بلد منہا عربات ان حرم ان بارہ مہینوں میں چار حرمت والے مہینے ہیں اور ان میں یہ پہلے سال کا اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم ہے تین اس سے پچھلے سال کے آخری دو مہینے دلقادہ دلوجہ گزر گئے کہ آپ آگے رجب آئے گئے اس کے بعد اب یہ حرمت والے مہینے ہیں ان میں کرنا کہا تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو نہ اپنی جانوں پر کرو کیا یہ اپنی جانوں پر ظلم نہیں ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی جو ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی سجدے میں اپنا سر کلم کروا کے گئے ہیں امام حسین صبر کے استقامت کے پہاڑ تھے اور ہم بے صبریاں کریں اور ہم جو ہے نوہہ کریں اور بلکہ دو دن پہلے دو دن پہلے اپنی شہادت سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے اپنی امشیرہ زینب کو اپنے خیمے میں بلا کر کہتے ہیں کہ زینب مجھے لگ رہا ہے یقین ہے کہ ہماری یہاں شہادت ہو جائے گی مگر میرے اوپر نوہہ نہ کرنا ودعا بداوت الجاہلیہ کے الفاظ موجود ہیں کہ ایسی پکار نہ لگانا جو جاہلوں باری پکار ہو فرمایا کہ جو اپنے چہروں کو پیٹتا ہے اپنے گریوان کو چاہ کرتا ہے اور اسی طرح جہلیت باری اونچی اونچی آبادیں لگا کے نوہہ کرتا ہے فرمایا کہ یہ منع ہے لیسا منہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اب نبی علیہ السلام تو ایسا عمل کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا قلق ہی اسلام سے کوئی نہیں مسلمانوں سے کوئی نہیں تو میرا خیال میں یہ جو مرجع جتنی بداعات ہیں یہ سارے عمال بداعات ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس لیے ان سے بچنا چاہیے قرآن میں آتا ہے کہ اے پیغمبر آپ فرمائیں کہ ہم آپ کو نہ بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جن کا گمان ہے کہ وہ بڑے بڑے اچھے نیکی کے کام کر رہے ہیں جبکہ ان کے سارے عمال جو ہے دنیا میں ضائع ہو جائیں گے کیوں ان عمال پر رسول اللہ علیہ السلام کی مور نہیں ہوگی دیکھیں نوٹ ہم اس سے بھی اچھا چھاپ سکتے ہیں مگر اس مور پر اگر ہماری سٹیٹ کی وہ مور نہیں ہے تو وہ نوٹ جالی قرار دیا جائے گا اسی طرح عمل اللہ کے ہاں وہ قبول ہے قرآن میں آتا فرمایا کہ اللہ کے ہم پڑے بڑے عمال قیامت پر دن پیش ہوں گے مگر وہ سارے کے سارے وہ کورا کرکن کی طرح اڑا کر رکھ دیا جائیں گے کیوں کہ اعمال ان کی اصل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوگی جب اصل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی حسیت نہیں لہذا آج ہمارے ہاں مرمجہ حتیٰ کہ ہمارے بھائیوں کی کتب کے اندر بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پر بڑی کمال کی یہاں پر جو تین دلیلیں جو ہیں انہوں نے میرے پاس اس وقت کتب موجود ہیں اس کے اندر باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ دکھا ہوا ہے حیات القلوب کے اندر ہے انوار النومانیہ کے اندر ہے کتاب حیات القلوب کے اندر ہے ایون الاخبار و رضا کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی طرح انوار النومانیہ میں ہے کہ فقہ جعفریہ کے یہ مشہور معروف کتابیں ہیں شہباد بھائی انسانی چیزوں کو جانتے ہیں ان کا وہاں پر میراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے میراج کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا اب یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اس کی صورت کتے والی صورت ہے اور آگ اس کے پیچھے سے داخل ہوتی ہے آگے سے نکل رہی ہے ان کے ہاتھوں کو سر پر مارا جا رہا ہے اور پوچھا گیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماری والدہ محترمہ پوچھتی ہیں آقا آپ میری آنکھوں کے ٹھنڈے گئے بتائی یہ سزا کیوں لوگوں کو مل رہی ہے اس عورت کیوں کیوں مل رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں اس لیے ان میں تین قسم کی چیزیں تھی وہ تین چیزیں کیا ہیں ایک ان میں ہے کانت کنیتاں نواہتاں حاصدتاں فرمایا کہ وہ تین چیزیں جو ہے وہ کیا تھی ایک گانے گانے والی عورتیں نوحہ کرنے والی اور حسد کرنے والی عورتوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ نوحہ یہ طریقے کار جو ہے نویر صلی اللہ علیہ وسلم سے تین دن سے زیادہ ثابت نہیں ہے اور وہ اس کا بھی طریقے کار شریعت میں ہے کہ جس کے ہاں اس طرح کی فوتیدگی ہو جائے شہادت ہو جائے اور عمل ہو جائے تو اس کے رشتہ دار ان کے پڑوسی ان کے ہاں کھانا پکائیں ان کے گھر میں آگ نہ چلے کھانا نہ پکے اور ان کے پاس جائیں اور جا کر انہ اللہ انہ الراجعہوں کہیں ان کو صبر کی تلقیم کریں نہ کہ ان کے پاس جا کے آپ مزید اس بات کو جو ہے اسپائر کریں اور ان کے دکھ کو جو ہے دوبالہ کریں یہ تازیت کا قطن مطلب نہیں ہے اور یہ چوتھی سنی کے اندر عمل شروع ہو رہا ہے جس عمل کا طریقہ سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو خلفائق راشتی سے ثابت نہ ہو سید نعالی حسین سے ثابت نہ ہو اور پھر حضرت زینر عامدین ماشاءاللہ اپنے بڑے مفصل طریقے سے اپنا مقدمہ بیان کر دی ہے میں اب آپ کا یہی مقدمہ جو ہے شہباز اسفہانی صاحب کی طرف لے کر جاؤں گا ابھی انہوں نے نوحے کے بارے میں بھی بات کی لیکن اس سے پہلے ہم سوک اور اس سے بڑھ کے ہم ماتم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے حفیظ اللہ بلود صاحب نے عرض کی ہے کہ ماتم جو ہے شرعی طور پر قطعن طور پر منائے اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ اہل بیعت انہوں نے مقدمہ اپنا بنایا کہ اہل بیعت نے کبھی ماتم نہیں کیا جو کہ انہوں نے فیکشل بات کی تو آج یہ ماتم کیا جاتا ہے اس کی کیا بنیاد ہے شہباز اسفہانی صاحب آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے علی بھائی آپ کی خدمت میں حفیظ اللہ بلود صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام و عدد بار سے ہیں بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے حفیظ اللہ بلود صاحب نے گفتگو فرمائی اور اپنا پوائنٹ اف ویو ازاداری کے حوالے سے نوحے کے حوالے سے اور ماتم کے حوالے سے انہوں نے اپنے پیش کیا اب میں چاہوں گا یہ سکے گا ایک پہلو تھا جس کی طرف حفیظ اللہ بلود صاحب نے لوگوں کی توجہ مبزول کروائی اب میں چاہوں گا کہ سکے گا دوسرا رخ بھی لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور ایک درخواست میں ہمیشہ جب بھی آپ کے پروگرامز میں آتا ہوں تو علماء علیہ السنس یہ کرتا ہوں کہ آپ ما شاء اللہ سے جب تشیعوں کی روایات سے استناد کرتے ہیں تو ان کی سندوں کے اوپر بات کیا کریں کہ یہ روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیونکہ علمی جو روش ہے علمی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک مقولہ حربی میں کلو منقولن لئی سبی صحیح ہر وہ چیز جو کتابوں میں نکل ہو جائے وہ صحیح نہیں ہوتی ہم تو کتب اربع جو ہمارے ہاں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ کی طرح بخاری اور مسلم کا درجہ رکھتی ہو کہ اصحب کتب بادہ کتاب اللہ کہ یہ قرآن مجید کی طرح سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں تو ہمارے ہاں ایسا کوئی قائدہ نہیں ہے اگر آپ تشیعوں کی روایات سے استناد کرتے ہیں دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہاں پر آپ استناد کو بھی مدنظر رکھا کریں پہلا یہ نکتہ تھا دوسرا یہ کہ دیکھیں جہاں تک ازاداری کا تعلق ہے علی بھائی ازاداری ایک فطری عمل ہے ازاداری کے مختلف مصداق ہو سکتے ہیں ازاداری میں آپ اپنا سر پیٹتے ہیں ازاداری میں آپ گریہ کرتے ہیں یہ گریہ کرنا یہ سر پیٹنا یہ سینے پہ ہاتھ مارنا یہ سب ازاداری کے مصداق ہیں جہاں تک ہم قرآن مجید کی طرف اگر چلتے ہیں تو سورہ یوسف میں آیت نمبر اگر ایٹی فور کی طرف چلیں تو حضرت یاکوب کا گریہ اس قدر تھا انہوں نے جو فرما رہے تھے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا اور تمام ناظرین سے سوال کروں گا کہ اگر گریہ ایک عام روٹین کا گریہ ہو جیسے آپ گریہ کرتے ہیں روتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے لیکن حضرت یاکوب کا گریہ اس نوعیت کا تھا کہ قرآن نے کہا کہ وہ ویزت آئینہ ہو یعنی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کیا ہو گئیں اندر کی طرف چلی گئیں اور سفید ہو گئیں یعنی انہوں نے اپنی بنائی جو ہے ان کے ہاتھوں سے چلے گئے تو ایک انسان اپنے جسم میں اگر ایک ایسا کام کرے کہ جس سے اس کی بنائی چلی جائے اور غرم و حزن کی شدت اس قدر ہو تو کیا حضرت یاکوب مجھے نہیں معلوم کہ شاید یہ ان کو معصوم نہ مانتے ہوں اور ان کے اس عمل کو نہیں معلوم ان کا کیا نظریہ ہے وہ جاہلیت کے تصورات کے ساتھ اس کو اٹیج کرتے ہوں مجھے نہیں معلوم لیکن قرآن مجید نے حضرت یاکوب کی کئی مضمت نہیں کی اور ان کا یہ گریہ گریہ سادہ میں شاید استناد بھی نہ کرتا اور اس کو پیش بھی نہ کرتا لیکن یہ وہ گریہ جس سے ان کی بنائی چلی گئی تو یہ گریہ کی جہاں تک باقی اس کے بعد حضرت حمزہ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا دیکھیں مستدرکی علی صحیحین میں جو روایت ہے وہ روایت بہت دلچسپ ہے اور اس کو جو ہے وہ غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں جو روایت ہے اگر میں اس کو آپ کے خدمت میں مکمل رکھوں تو وہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ حضرت جو رسول اللہ تھے رسول اللہ اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کے گریہ کی شدت کیا تھی اس کو ذرا ملاحظہ کیجئے گا روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت جابری بن عبداللہ فرماتے جنگ عہد کے دن جب لوگ میدان سے بھاگ گئے تو حضرت حمزہ کا جسم مبارک نہیں مل رہا تھا اب روایت آگے بڑھتی ہے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان کو فلان درکھ کے پاس دیکھا وہ کہہ رہے تھے میں اللہ اور اس کے رسول کا شہر ہوں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس حمل سے بری ہوں جو یہ لوگ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لائے ہیں اور میں تیری بارگاہ میں مسلمانوں کی شکست کی معذرت چاہتا ہوں رسول اللہ اس مقام کی جانب چل دئیے وہاں پہنچ کر حضرت حمزہ کے چہرے پر حضور کی نظر پڑی تو آپ رو دئیے اب یہاں پہ آکے رو دئیے اور جب آپ نے دیکھا کہ ان کا مسئلہ کر دیا گیا یعنی ان کی لاش کے ساتھ جو ان کے جسد اثر کے ساتھ ایک بے حرمتی کی گئی تھی معاویہ ابن ابی سفیان کے والدہ نے جو ہند نے کی تھی اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہوا آپ کی سسکیاں بند گئیں یعنی اس قدر اگر عربی ہم اس کے مطن کی طرف جائیں تو عربی مطن میں وہاں پہ لفظ آیا ہے شاہک شاہک کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بے زارو قطار جو ہے وہ شدت سے گریہ کرے شدت سے روئے یعنی ایک اس کے اندر ایسی کیفیت ہو جو ایک عام کیفیت سے ہٹ کر ہوتی ہے تو رسول اللہ کا گریہ بھی ایسے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد اہل سنت کے ہاں یہ صحیح سند روایت ہیں علی بھائی کہ یہ نہیں فقط تین دن یا فقط اس وقت کے لیے کہ حضرت حمزہ کے اوپر گریہ کی نویت ایسی تھی کہ اہل سنت علماء نے صحیح سند روایات اس حوالے سے نکل کی ہیں مستدرک علیہ سحیحہن میں مستدر احمد ابن حمل میں کہ جب بھی ابن کسیر دمشقی نے البدائی ورنہائیہ میں اس بات کی تصریح کی ہے ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں اس نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جب بھی یعنی یہ صیرت سلف رہی ہے جب بھی خواتین مدینے میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی جب بھی خواتین اپنی میت ان کی میت آتی تو اس پر گریہ کرنے سے پہلے حضرت حمزہ پر گریہ کرتی حضرت حمزہ شہید ہو چکے جنگ اہد میں وقت گزر گیا تمام ہو گیا لیکن یہ ایک سنت قائم ہو گئی کہ جب بھی کسی کے گھر میں کوئی مرتا وہ کیا کرتے سب سے پہلے حضرت حمزہ پر گریہ کرتے کیونکہ رسول اللہ کی حسرت تھی جب رسول اللہ تشریف لے کر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سب کی میتوں پر رونے والے ہیں لیکن حضرت حمزہ سید و شہدہ جن کو رسول اللہ نے لقب دیا ان کی میت پر رونے والا کوئی نہیں ہے تو رسول اللہ نے جب یہ حسرت کی تو خواتین نے رسول اللہ پر رونے شروع کیا وہاں سے جب رسول اللہ کی یہ حسرت تھی تو یہ ایک سنت بن گئی پھر امام حسین کی طرف آ جائیں تو امام حسین کے ابھی شہادت نہیں ہوئی یہ بہت قابل گھور نکتہ ہے اور مجھے افسوس ہوا جب یہ مطالعہ میں نے اہل سنت کتابوں میں پائے کہ جہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ سنئے گا علی بھائی آپ کو بھی تاجو ہوگا غنیت و تالبین کس کی ہے از محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی کی کتاب اس میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کے صفحہ نمبر پانچ سو سنتیس پر آشورہ کے روزے پر تان کرنا غلط ہے میں اپنے تمام برادران علی سنت کو یہاں پر توجہ دلوانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں خود کو تصور کیجئے اور یہاں پر شیخ عبدالقادر جیلانی کی یہ عبارت دیکھئے وہ فرماتے ہیں کہ آشورہ کا دن اظہار غم کا دن نہیں ہے اس دن غم نہیں کرنا آپ نے یہ فرحت اور سرور کا دن ہے اگر یہ غم کا دن ہوتا تو صحابہ کرام تابعین اسے یوم غم قرار دیتے اور ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسیند سے زیادہ وہ قرب رکھتے تھے مجھے تعجب ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے نہ حدیث کا شاید مطالعہ کیا تھا نہ ہی وہ رسول اللہ اور امیر المؤمنین کی ان روایات سے واقعہ تھے کہ جہاں پر ابھی جنگ سفین کی طرف امام جا رہے ہیں ابھی یہ واقعہ کربلا سے تقریباً بیس بائیس تیس سال پہلے کا وقت ہے جنگ سفین کی طرف امام علی علیہ السلام جا رہے ہیں جب کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر امیر المؤمنین جب نینوہ وہاں پہ لفظ ہے مسند ابی علیہ موسلی کی صحیح و سند روایت ہے جو بھی روایت پیش کروں گا حفظ اللہ بلوظ صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میرے روایت کی سند کے اوپر یا کسی مطلب کے اوپر اطراز کرنا چاہیں تو بندہ حقیر حاضر خدمت ہے روایت کوئی بھی ضعیف آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا ابھی امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی علی بھائی یہ توجہ کیجئے گا اور جب فقط پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین کی شہادت ہوتی ہے امیر المؤمنین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں چونکہ امیر المؤمنین کی کیفیت کیا ہو گئی تھی آیام اعضاء ہیں آیام امام حسین ہیں تمام براد رہانے لے سنت کہ جو سنت رسول کے خود کو پابند سمجھتے ہیں میں ان سے یہ سوال کروں گا کیا آپ نے رسول کی اس سنت کو آج کے اس زمانے میں قائم کیا رسول کی سنت پر عمل کیا امیر المؤمنین سے جب پوچھا گیا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں جب امیر المؤمنین نے فرمایا اسبر ابا عبداللہ اسبر ابا عبداللہ کہ اے ابا عبداللہ صبر کریں اے ابا عبداللہ صبر کریں وہاں پر امام حسین موجود نہیں ہے ابھی واقعہ کربلا ہوا نہیں ہے جنگ سیفین کے قرف جا رہے ہیں تو راوی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا امیر المؤمنین آپ یہ کیا فرما رہے ہیں تو وہاں پر امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں تھا رسول اللہ نے مجھے یہ خبر دی اور ان کی آنکھوں سے آسو جاری تھے ابھی حسین کی شہادت نہیں ہوئی رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں یہ ایک نہیں حضرت امی سلمہ سے ابن عباس تک کئی روایات ہیں کہ رسول اللہ امام حسین کی شہادت سے پہلے گریہ کرتے تھے اور وہ مٹی جسے آج یہ کہا جاتا ہے جی بیدت ہو گیا بیدت ہو گیا کہ جناب مٹی کو رسول اللہ نے منگوایا اور اس کو چومتے جا رہے ہیں آج اگر خاکی شفاہ کو کوئی چومے تو جناب فتوے دینے والے لمبی قطار آپ کو لگ جائے گی یہ بیدت ہے یہ بیدت ہے وہاں پر رسول اللہ کے اس عمل کو آج تک مجھے بتائیے گا برادرانہ علیہ السنت سے میں سوال کروں گا کیا ان عیام اعظامیں آپ نے آپ ہی جی دس محرم کو امام حسین شہید ہوئے تھے بابا ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں رسول اللہ اس خاک کو چوم رہے ہیں آپ نے کب اس خاک کو چوما کب آپ نے امام حسین پہ گریہ کیا لیکن یہ عمل ہمیں ان کی طرف سے نہیں ملتا رسول کی سنت کہاں گئی شیخ عبدالقادری جلانی کی سنت کو آپ لے کر چل رہے ہیں آشورہ کے دن کیا ہے جی کبریں پکی کر دیں خوشی منع لیں پکنک پہ چلے جائیں آپ دیکھتے ہیں علیوہ سوشل میڈیا پر لوگ ابھی یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہولیڈے آ رہا ہے اور ویکنڈ آ رہا ہے اور لمبا ویکنڈ آ رہا ہے کیوں آشورہ کی وجہ سے چھٹی ہیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں تو کیا کریں جنا پکنک پلان کی جائے اور جائے جائے اس امت کو شرم نہیں آتی یہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت کہتے ہیں یہ کس مو سے رسول اللہ کے سامنے جائیں گے کہ امام حسین کے شہادت کے آیام میں جہاں پہ رسول اللہ شہادت سے پہلے گریہ کر رہے ہیں آپ لوگ کہاں ہیں پھر میرے حفیظ اللہ صاحب نے جو بڑی زبردست بات کی میں اس کے اوپر جو ہے حتماً کومنٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے فرمایا کہ ماتم کرنا چلے یہ گریہ تک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گریہ چلے ہم مان لیتے ہیں اگرچہ اس کو پریکٹیکلی طور پر نہیں مانا جا رہا ہمیں نظر نہیں آ رہا ابھی ہم ایک چینل آپ کے ساتھ ہی وہ سلاہ الدین صاحب ڈاکٹر سلاہ الدین صاحب کے ساتھ پروگرام کیا وہ جناب دوسرے چینل پہ جا کر انہوں نے ایک اشرا برپا کیا اشرا صحابہ وابا امام حسین علیہ السلام کہ ہم کہاں گیا وہ اشرا امام حسین برپا کرو ویسے تو کہتے ہو کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں اہل بیس سے ہماری بہت محبت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ زبان کے چسکیں ہیں یہ زبانی باتیں ہیں عملی طور پر ایسا کچھ نہیں ہے آ جائیں جناب اب جو انہوں نے کہا کہ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں یہ تیسری چوتھی صدی میں شروع ہوا میں حفیظ اللہ بلو صاحب کی بات سے بلکل مستعار لیتے ہوئے جو انہوں نے بات کی تاکہ ایک علمی گفتگو ہو لوگوں کے سامنے حق آئے گئے مسلمت احمد ابن حنبل میں شیبر نعوت نے اس روایت کو صحیح کہا ہے ابن تیمیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور اس کے علاوہ حمزہ احمد زین نے اس روایت کو صحیح کہا ہے حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے کہ ماتا رسول اللہ توجہ کیجئے گا اب گریے سے بات ایک قدم آگے جا رہی ہے ماتا رسول اللہ بین سحری و نہری رسول اللہ جناب میری گود میں تھے یہ میری کم عقلی تھی اس کا میں مکمل ترجمہ نہیں کرتا چونکہ پھر مسائل ہو جاتے ہیں میری کم عمری تھی کیا ہوا رسول اللہ میری گود میں تھے میں نے ان کا سر جو ہے وہ رکھا کہاں پر تکیئے پر توجہ کیجئے گا لدم کس کو کہتے ہیں علی بھائی لغت کی میں دسیوں کتابیں یہاں پر رکھ سکتا ہوں لدم کا مطلب ہوتا ہے زور سے کسی چیز کو یا ہاتھوں کو سینے پہ مارنا حضرت عائشہ زور سے سینے پہ ہاتھ مار رہی ہیں اکیلی نہیں مار رہی فرماتی ہیں رسول اللہ کی جو دیگر زوجات ہیں رسول اللہ کی اس وقت جو دیگر صحابیات ہیں وہ وہاں پر موجود تھی وہ کیا کر رہے ہیں سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں فقط سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں نہیں پھر میں نے حضرت عائشہ فرماتی میں نے اپنے چہرے کو پیٹا صحیح و سند روایت ہے اور کیا یہ حضرت جو آئیشہ کا عمل ہے یہ آپ اس کو اللہ یازو بلہ کیا کہیں گے کہ جناب یہ جہالیت کا عمل تھا اب انہوں نے نوحے کی بات کی مجھے بڑا تاجب ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نوحہ جو ہے وہ یہ بیدت ہے یہ آج کے زمانے میں ہم چلتے ہیں جناب ایک اور روایت کی روایت کی سند شباز بھئی ایک چیز کی کلائیٹی ابھی آپ نے ابھی آپ نے مینچن کیا کہ یہ تو کم اکلی تھی تو آپ نے ابھی ہودی تو اس کا وہ کر دی ہے کہ کم اکلی میں انہوں نے جو ہے نا اپنے وہ سینے پہ ہاتھ مارا ابھی آپ نے اپنی بات میں اس کا جواب دے دی ہے بہت علی بھائی میں آپ کو اپشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا مجھے اس سوال کی توقع تھی حفیظ اللہ بلو صاحب سے آپ نے اس سوال اٹھایا عوام کے لیے جو ہے وہ اس کو بھی ہم کلیر کر دیتے ہیں دیکھیں یہ کم اکلی کس چیز پہ تھی اس روایت کو جب ہم اسی روایت کو ہم جب دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر روایت جو ہے یہ دو جگہ پہ روایت ہے طبقات اپنے ساد میں بھی روایت ہے اور اس کے علاوہ انصاب الاشراب میں بھی روایت ہے وہاں پر حضرت عائشہ اس چیز کو مینشن کرتی ہیں کہ یہ جو میری کم اکلی ہے اس کم اکلی سے مراد ہے کہ میں نے رسول اللہ کے سر کو جو میری گود میں تھا وہ تکیہ پہ رکھ دیا تکیہ پہ رکھ دیا یہ میری کم اکلی کے لیے جاستہ نہ کہ اور دوسری بات علی بھائی آپ نے غور نہیں کیا میں نے کہا کہ معنیسہ تعدیمو معنیسہ باقی قواتی سنت کے نظر ایک صحابی کا عمل حجت ہوتا ہے تو حضرت عائشہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی میری کم اکلی تھی اور میں نے یہ ماتم کیا وہ کہہ رہی میری کم اکلی تھی کہ رسول اللہ کا سر شہباز بھائی آپ کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوا ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اگر کہیں سے بھی کٹ گئی تو اس کا جو مفہوم ہے وہ کہیں میس ہو جائے گا آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا پھر اس کے بعد حفیظ اللہ بلوچ ساتھ کے پاس پہ چلتے ہیں آپ نے بڑی اہم نکتے اٹھائیں جن کا جواب جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ انہی بات یہ کمپلیٹ کیجئے گا بیچ میں سے کنیکشن یو ایسے بات آپ کی کٹ گئی یہ بات کٹنی نہیں چاہیے مکمل دانی سے جی 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 علی بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ روایت وضاحت کے ساتھ آپ قاتب نے ساتھ میں سیوسند روایت نکل ہوئی ہے انسابلش شراف میں بھی یہ روایت نکل ہوئی ہے وہاں پر علی بھائی اس چیز کی وضاحت ہمیں ملتی ہے میری آگر آواز آ رہی ہو آواز پر آپ پر آ رہی ہے ہاں جی ہاں جی جی وہاں پہ یہ روایت وضاحت کے ساتھ آتی ہے کہ یہ جو میں نے عمل کیا اچھا آپ ان کو کنیکٹ کریں میں اتنے درے فیضلہ بلوت صاحب سے وہ ابھی آگیاں واپس شہباز بھائی شہباز بھائی جی جی کٹ گیا کٹ گیا ساری بات کٹ گیا کچھ نہیں آیا ساری بات کٹ گیا دیکھیں وہ آپ آپ جو نکل حضرت عائشہ سے مذلک بات نکل کہتے ہیں وہ بیچ میں اگر کہیں آپ کی مس ہو گئی تو وہ بات بالکل ہی غلط اس کا مفہوم نکل آئے گا آپ دوبارہ یہ بات کیجئے گا پھر ہم حفیض اللہ بلوت صاحب کے پاس میں جلتے ہیں میں ارز کر رہا تھا انشاءاللہ آواز نہیں کٹے گی میں ارز کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ نے یہ روایت جو ہے وہ طبقات ابن سعاد میں نہائی تفصیل کے ساتھ ہے یہ صحیح سند روایت جو ہے وہاں پہ نکل ہوئی ہے نہیں معلوم میری آواز اب کٹ رہی ہے ابھی ٹھیک آ رہی ہے ہاں تو وہاں پر یہ روایت ہے کہ میں نے جو یہ عمل انجام دیا میری کام عمری کس چیز میں تھی کہ رسول اللہ کا جو سر تھا وہ میری گود میں تھا اور وہ میں نے اس کو تکیہ پہ رکھ دیا نہ کہ یہ کہ میں نے جو ماتم کیا میں نے اپنا سینہ پیٹا اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا یہ میرے کام اکلی تھی کیوں کیونکہ التادمو معنیسا کے الفاظ ہے کہ میں نے لدم کیا میں نے سینہ پیٹا میں نے سر پیٹا خواتین کے ساتھ رسول اللہ کی باقی زوجات کے ساتھ رسول اللہ کی باقی زوجات نہ کام عمر تھی نہ کام اکل تھی اور حضرت عائشہ کی کام اکلی اگر کوئی بات کرے گا یہ توہین کرے گا کیوں علی بھائی ایک بہتری نکتہ ہے کہ حضرت عائشہ وہ ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے صحابہ غسل کے بارے میں اختلاف کر لیتے تھے کہ غسل کیسے کرنا ہے تو حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر کسی مسئلے میں اختلاف کرتے تھے تو وہ کہتے تھے حضرت عائشہ کے پاس جانے ہیں حضرت عائشہ اس قدر آثورٹی رکھتی تھی صحابہ کے درمیان کہ وہ رسول کی سنت کو بلکل اچھے طریقے سے پہنچا سکتی ہیں پھر جو نوے کی بات کی حضرت عائشہ کی روش تھی یہ مجھے اب اس پہ جو ہے وہ میں لینا چاہوں گا کہ حفیظ اللہ بلو صاحب کیا ہے طبقات القبرہ ابن سعید میں یہ روایت ہے اور روایت صحیح چند ہے اب ہم حفیظ اللہ بلو صاحب کے پاس ہی چلتے ہیں اور پھر اتنے آپ کے جو سوال آتے ہیں اتنوں کے جواب لیلیں آخری نکتہ بولنے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے ورنہ وہ بہت سارے پوائنٹ میں سو جائیں گے ابھی اتنے پوائنٹ پہ ہم حفیظ اللہ بلو صاحب کی نیریٹیو لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں آپ اپنا آخری مدہ بیان کر لیں پھر چلتے ہیں ابھی بس آپ نے ایک جواب نہیں آپ نے بس ایک جواب نہیں دیا کہ حفیظ اللہ بلو صاحب نے کہا تھا کہ اہل بیت حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سے کیوں نہیں روایت ملتی ماتم کی یا ان کے جو آل اولاد ان سے ماتم کی یا گریہ کی کیوں نہیں روایت ملتی بس یہ ایک پوائنٹ رہ گیا آپ کا میں ادھر موجود ہوں متواتے روایات دے کے جاؤں گا ایک قوایت نہیں اس لیے حضرت عمر جب وفات ہو گئی تو لوگ رو رہے تھے توجہ کے لئے روایت بڑی دلچسپ ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کیوں رو رہے ہو کہ بھائی نہ رویا کرو رونے کی وجہ سے ہم نے رسول اللہ سے یہ سن رکھا تھا اہل و عیال جب روتے ہیں تو میت عذاب سے دو چار ہوتی ہے تو حضرت عائشہ اس بارے میں کیا نظریں رکھتے تھے حضرت عائشہ کی یہ عادت تھی یہ حفظ اللہ بلو صاحب جانتے ہیں کہ جب فیل مزارے کے ساتھ کانا آ جائے تو یہ استمرار پر دلال کرتا ہے یعنی ان کا ایک استمرار تھا ایک مرتبہ نہیں حضرت عائشہ کی روٹین تھی نوحہ کنا ہوتی تھی حالک یعنی جو ہلاک ہو جاتے تھے یہ حضرت عائشہ کی روٹین تھی اب حضرت عائشہ کو یہ چاہے جس میں لے کے جائیں ہمیں سے سروکات نہیں ہیں انہوں نے بات کی جناب شیعہ روایات دیکھیں میں شیعہ روایات کی جہاں تک تعلق ہے ایک بھی کسرہ سے ہمارے ہاں روایات ملتی ہیں اور یہ متواتے روایات ہے کہ جز کرنا کہ ہر طرح کا جز مکروہ ہے جز اسے کہا جاتا ہے سر پھٹنا یہ بھی میں روایات سامنے رکھوں گا اگلی ٹرم میں انشاءاللہ شیعہ روایات صرف تفصیل سے رکھوں گا سنی میں نے بیان کر دی ہیں کہ امام سادق علیہ السلام نے امام سادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر طرح کا جاز و فض مکروہ ہے یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ روایات کیا ہیں یہ روایات عام ہیں یہ حفیظ اللہ صاحب مدارس میں انہوں نے پڑا ہوا ہے ایک دفعہ ایک کلیہ عام ہوتا ہے میں علی بھائی سے کہتا ہوں کہ ہر عالم کا احترام کرو تو علی بھائی مجھ سے پوچھیں کہ ہر عالم کا چاہیے وہ فاسق کی کیوں نہ ہو میں کہوں گا نہیں فاسق کا نہیں کرنا تو یہ جو میں نے پہلے کہا تھا یہ عام تھا ہر عالم کا احترام کرنا بعد میں میں نے خاص ایک تخصیص لگا دی کہ نہیں فاسق کا احترام نہیں کرنا جو آگر عالم فاسق اس کا احترام نہیں کرنا تو یہ جو روایات بیان کر رہے ہیں یہ عام ہیں جو خاص روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر طرح کا جز و فض مکروہ ہے مگر امام حسین علیہ السلام پہ سینہ زنی کرنا چہرے پہ پیڑنا اور متواتے روایات ہیں کہ فاطمیات امام حسین کے جسد اطر سے جب غزر رہی تھی تو اپنا چہرہ پیٹا تحذیب العقام کے اندر یہ روایت ہے روزت المتخین کے اندر یہ روایت ہے وہ میں آگے روایت مطن بھی پڑھوں گا اور سناؤں گا بھی اس کی سنت پر بھی بات کروں گا یہاں تک یہ اہل بیعت کی بھی روٹین ہو گئی اور حضرت عائشہ کی روٹین بھی ہو گئی رسول اللہ کے روٹین بھی ہو گئی اب حفیظ اللہ بلوظ صاحب بسم اللہ جی حفیظ اللہ بلوظ صاحب آپ نے انہوں نے بہت سارے گریہ کے حوالے سے پوائنٹ اٹھائے حضرت یعکوب کا شیخ عبدالقادر جلانی کی بھی انہوں نے روایات کا ذکر کیا یوم اشور کو انہوں نے گم کا دن قرار نہیں دیا پھر اس کے بعد انہوں نے مسند احمد بن حنبل سے بھی روایات دیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹی چونگنا بھی انہوں نے بہت سارے گریہ کے حوالے سے پوائنٹ اٹھائے ہیں سر اب آپ ان کے دلائل میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میری گزارش یہ ہے شہباز صاحب نے ماشاءاللہ مجھے محسوس ہوا اچھے مقرر اچھے ہیں بگر جو بات کہہ رہے تھے نات پر اور کر لیں جو آپ جو میں بخاری کی روایتیں پیش کر رہا ہوں میں آپ کی کتب سے روایتیں پیش کر رہا ہوں بولنے کے لیے تو سب کے پاس مواد بہت ہے آپ کو بھی پتا ہے حقیقت کیا ہے مجھے بھی پتا ہے اور اللہ تعالیٰ حدایت کی سمت کو دے دیکھیں آپ نے جو دلیل سب سے پہلے دی اب آپ یہاں سے نوحہ ثابت کریں گریہ ایک اور چیز ہے اور گریہ بھی دیکھیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی میت کو آتوں پر اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک آنکھیں بے رہی ہیں آنکھوں کا بہنا غم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے آج جو ہمارے ہاں روڑوں پر پاکستان یا باقی ممالک کے اندر جو اشورہ کے جروس نکلتے ہیں روڑوں کے اوپر آپ بتائیں آنکھ سو بہرہے ہوتے ہیں یا مار پیٹ چھوڑیاں چاکو اور آگ کے اوپر ماتم ہو رہے ہیں بات کو آپ سمجھیں گریہ ایک اور چیز ہے آپ غم بندے کو آ جائے بندہ کبھی کبھی اللہ کے خوف سے بھی رو پڑتا ہے رونا بھی چاہیے اگر دل کے اندر تقوی اور اللہ کا خوف ہو اور قبر کا عذاب اور صاحب یاد آ جائے حشر کا آ جائے تو رونا گریہ کرنا یہ ایک اور چیز ہے آپ بات گریہ کی کر کے ثابت آج کے مربجہ جو بداعات ہو رہی ہیں آپ ان کو کرنا چاہ رہے ہیں شہباز بھائی حفظیلہ نیازی صاحب گریہ ٹھیک ہے بس صرف یہی ایک سوال آپ نے کہا گریہ اور چیز ہے وہ کھیا دیا سکتا ہے گریہ کا مطلب حضر ہے یہ تو کوئی بری بات نہیں اب ہر سال مقصوص دنوں کے اندر یہ کام عمل کرنا مقصوص لباس پہننا اور گھروں میں یہ نہ ہو وہ نہ ہو دیکھو نا اب یہ کہہ رہے ہیں یہ پیر عبدالقادل جلانی نے اس دن کو خوشی کا دن کرا دیا ہے وہ کہی اگر یہ دن کے ہی سے ثابت ہوتا مضبوط روایات سے حسنات سے تو پیر عبدالقادل جلانی بھی اس دن یہ کرتے اللہ کے بندے آپ نے خود دلیل دی ہے خود ہی تو آپ نے بتا دیا کہ عبدالقادل جلانی رحمہ اللہ علیہ سے یہ عمل ثابت نہیں ہے میں کہتا ہوں عبدالقادل جلانی رحمہ اللہ علیہ سے ثابت بھی اگر یہ ہو جائے تب بھی یہ دلیل نہیں جب تک کہ قرآن و سنت کی اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہ ہو یار میں نے سیدھی سی بات کی ہے آپ طبقہ دبن ساتھ کے حوالے میرے پائی دے رہے ہیں میں آپ کے سانے بخاری شریف پڑھنا ہوں جس کی سنت جو ہے جس کے حسنات کے اوپر کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَا تَمَلْ خُدُودَ عَوَشَقَّ الْجِيُوبَ عَوَدَا عَوَدَا بِدَا بَلْجَاہِلِيَا کتاب یہ کتاب الجنائز کی بخاری کی روایت ہے کہ جس نے اپنے چہرے رکھسار کو پیٹا دیکھیں ایک ہے قرآن مجید میں آتا ہے جب بی بی رہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بیٹے کی خوشکبری لے کر آئے تو فسقت وجہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی بی بی نے جب یہ سنا کہ فرشتے جو ہے وہ بیٹے کی خوشکبری لے کر آئے ہیں انہوں نے اپنے چہرے کو اس طرح جو ہے وہ ہاتھ اٹھا اور چہرے پر مارا اب یہ کیا آپ کیا کہیں گے کہ یہ ماتم کیا انہوں نے اتفاق سے ایسا ہو جاتا ہے تاجب میں چیزیں ہو جاتی ہیں آپ وہ جو وقتی طور پر کوئی عمل ایسا ہوا وہ آپ ہمیشہ ساری زندگی ہر سال مخصوص دنوں میں قیامت تک مرنے تک آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں یہ بہت اہم بات کی ہے بہت اہم بات کی ہے اس فانی صاحب حفیظ اللہ بلود صاحب نے بہت اہم بات کی ہے اس حوالے سے اچھا میری گزارے سن لینا دیکھیں ان کو آپ نے جتنا ٹائم دی ہے اور جتنی بار کٹ ہوتا رہا ہے تھوڑا سا مجھے آگے چل لینے دینا سر آپ بولیں گے اب میں انٹرپٹ کروں گا اچھا دوسرا دیکھو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا میں نے ان کے جو یہ کہنے تھے جی ان کے اب حیات القلوب ان کی کتاب نہیں ہے کیا انوارو نومانیہ ان کی کتاب نہیں ہے کیا ایونو الاخبارو رضا ان کی کتاب نہیں ہے ان سے میں پڑھ پڑھی ہیں میرے سامنے کتابیں پڑھی ہیں پڑھ پڑھ کے میں ان کو بتا رہا ہوں اب رہ گیا بھائی اگر یہ چیز آپ یہ کہتے ہیں کہ گریہ کو آج کی مربجہ شکل بنانا یہ بیدت ہے یہ زیادتی ہے ہاں آج میرا باپ ہوتا ہو جائے میرا بھائی ہو جائے کوئی عزیز دوست ہو جائے وہاں آنگ سوکا بے جانا ایک پدری عمل ہے بالکل بہانہ چاہیے کوئی اس میں علج کی بات نہیں وہاں دعوت الجہلیہ حرام ہے ایسی آواز ایسی پکار جو جہل لوگ کرتے ہیں اور جہالت کے دور میں عمل ہوتا تھا وہ منع ہے مجھے آپ یہ بتائیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے حضرت علی کی شہادت کے موقع پر حضرت حسنو حسین بھی زندہ تھے کیا ان کے عمل سے یہ ثابت ہے آپ جو باتیں پیش کر رہی ہیں نہ یہ سنت سے ثابت ہیں لیکن یہ ساری روایات تاریخی روایات کی طرف آپ زور دیتے ہیں جب قرآن و سنت واضح ہو تو تاریخی روایات کی کوئی حصیت نہیں ہے شہباز بھائی دیکھیں امت کو ہم وہ چیز بتائیں اہلِ بیعت کے اگر محبت کا یہ نام ہے کہ رویا جائے گڑ گڑایا جائے ماتم کیا جائے چھوڑیاں چلائی جائے آگ پر چلا جائے تو یہ کوئی محبت نہیں ہے اس لیے کہ نہ یہ حضرت حسنو حسین نے اپنے باپ کی شہادت کے موقع پر کیا نہ حضرت حسن کی شہادت پر حضرت حسین نے یہ کیا نہ حضرت حسین کی شہادت پر حضرت علی بن حسین جو ہے زین العابدین رحمہ اللہ علیہ نے کیا حتیٰ کہ آپ کے سارے بارہ عائمہ جو ہے ان میں سے کہیں سے بھی صحیح سنت کے ساتھ یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے ہاں ان کا ذکر کرنا ان کی محبت کے لیے ان کی اترام کرنا ان کی شان بیان کرنا میں خود الحمدللہ ہر روز ہم یہ پرغام کر رہے ہیں شان اہل بیعت کے موضوع پر میرے اپنے گاؤں کی گھر کی مسجد کے اندر الحمدلہ یہ آنے والی سمار کو پرغام ہو رہا ہے اہل بیعت کے ساتھ محبت اگر کسی مسلمان کی نہیں ہے تو وہ مسلمان خاک ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا مگر آپ ان کے اس محبت کے اس واقعے کی آڑ میں بدعات کا جاری کر دینا اور پھر اس کے اوپر جو ہے الٹے سیدھے حوالے دے کر چونکہ عام لوگ اس کو نہیں جانتے کہ میں کیا حوالے دے رہا ہوں شہباد بھائی کیا دے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں جی ان کے لوگ سمجھیں گے وہ بڑے حوالے دے کر گئے ہمارے وہ حال سنہ سمجھیں گے جی حفیض اللہ بلویس سب بڑے حوالے دے کر گئے مگر مجھے بھی پتا ہے میرے دل کو پتا ہے آپ کے دل کو بھی پتا ہے کہ ہم اس امت کے لئے کیا کر رہے ہیں لہذا ہمیں وہ عمل بتانا ہے جو سیدھا سیدھا جہدیس میں آتا ہے جو عمل بھی کیا جائے گا سواب کی نیت سے کیا جائے گا اور اس پر ہماری دلیل نہیں ہوگی وہ عمل مردود ہے سیدھے اسی بات ہے دو ٹوک بات ہے اس عمل کی کوئی حصیت نہیں جو میرے نبی سے صحابہ سے ثابت نہیں دیکھیں جب اہلِ بیعت کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ترکتو فیکم یا ایو ناس اے لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطراتی میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے اہلِ بیعت چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا مطلب میرے اہلِ بیعت کی عمل کو دیکھنا میرے اہلِ بیعت سے محبت کرنا میرے اہلِ بیعت کے طریقہ کار کو دیکھنا اگر میرے اہلِ بیعت اہلِ بیعت سے یہ ثابت ہے اگرچہ آپ نہ مانیں آپ کی بیدیاں بھی اہلِ بیعت ہیں حضرت سیدہ فاطمہ ان کی اولاد بھی اہلِ بیعت ہیں حضرت علی بھی اہلِ بیعت ہیں ابن عقیل بھی اہلِ بیعت ہیں اولادِ عباس بھی اہلِ بیعت ہیں آلِ جعفر بھی اہلِ بیعت ہیں ان کے عمل سے یہ ثابت اگر کریں اور صحیح اسناعت کے ساتھ ثابت ہوں تو پھر تو بات ہے اگر صحیح سندے نہیں ہیں آپ بیسے جتنی مردی عبارات پڑھتے جائیں جیسے سکولوں کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ اطلب علماء بلہو بیسین علم آسل کرو چاہے چین جاو آگے حدیث لکھا ہوتا ہے عام آدمی سارے دن کے اسے حدیث سمجھتا رہتا ہے جبکہ وہ حدیث نہیں ہے ایک عربی کا مقولہ ہے تو میرے بھائی میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ گریہ رو پڑھنا غم کے وقت وہ صرف اور صرف جائز ہے اس کے علاوہ اس گریہ کو آج کی مربجہ شکل لانا یہ جائز نہیں ہے بہترین حفیظ اللہ بلود صاحب وہ جو ابھی انہوں نے حضرت عائشہ کی روایت سنائی ہے بس آپ کا وہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا اس کے حوالے سے آپ نے دیکھیں میں نے بخاری کی روایت اس کے سامنے میں نے پڑھ دی ہے میں نے اس کا حوالہ پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سے دی ہے جب فرشتوں نے ان کو آ کر بچے کی خوشتوری دی انہوں نے اپنے چہرے پر اس طرح ہاتھ مارا اب اس کو یہ ماتم بنا لیں اس کو یہ تازیہ بنا لیں اس کو یہ نوحہ بنا لیں تو ظلم نہیں ہوگا اگر اتفاق سے پہلی بات تو یہ ہے اس کی سنت میں سچی بات کر رہا ہوں میں نے ابھی نہیں دیکھی میں ابھی دیکھ لوں گا مگر انہوں نے طبقات ابن سعید سے اسے بیان کیا ہے اب طبقات ابن سعید کا حوالہ اور کہاں بخاری شریف کا حوالہ مگر میں اس کو مزید دیکھ لوں گا کیا یہ ممکن ہے کہ جس سیدہ عائشہ کے بارہ میں ہمارے بھائیوں کا ذہن صاف نہ ہو آج اس کا حوالہ دے رہے ہیں بلکل بلکل بہت بہتری بہت مدلل بات اچھا شہباز اسفہانی صاحب انہوں نے ماشاء اللہ بہت مدلل دلائل رکھے اپنے اور حاصل کر انہوں نے جو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک دفعہ موہ پہ ہاتھ مان لینا اور اس کا کوئی استعارہ بنا لینا کہ جی اب جو ہے گریہ کیا جائے گا کیونکہ یہ روایات سے ملتا ہے دوسری بات انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ یہ جو ایک میں اور جواب جانا چاہو تھا اگر مجھے ایک دس سیکنڈ دے لیں انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اس مٹی کو چوما جی یہ والی بات رہ گی وہ خواب تھا اور خواب کے اندر مٹی کا جمع ہونا اور شیشی کے اندر جمع ہونا اور نبی علیہ السلام کے بال مبارک خاک علود ہونا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں ہم آج سننا ہر اس بات کو مانتے ہیں ہمیں حضرت حسین کا اتنا ہی غم ہے جتنا ان کو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے مگر ہم نہیں چاہتے کہ اسلام میں وہ چیزیں آ جائیں کہ جو اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہاں چومنے کا ذکر نہیں ہے اور اگلی رہی بات یہ بات کر رہے ہیں میرے شہباز بھائی صاحب اس کو چومنے کی او بھئی چومنا آپ نے اس جگہ پر چوم لیا جہاں بیت اللہ میں گئے غلاب کو آپ نے چوم لیا اس کی دیوار کو چوم لیا ایک بات ہے جہاں ساری زندگی اس چیز کو آپ اٹھا کر لائیں اور اس پر سیدے کریں کیا یہ اہلِ بیت سے ثابت ہے میں بات ہی اہلِ بیت تک رکھتا ہوں جس کربلاہ پر خود میرے امام سیدنا زین اور عابدین کے قدم لگے ہیں کیا وہ وہاں سے خاک لے کر گیا یا بعد میں انہوں نے منگوائی ہو اور اس خاک کے اوپر انہوں نے سیدے کی ہو تو بھائی بات تو یہ ہے ہاں ان کا قتل ہو جانا شہید ہو جانا ان کے ساتھ ظلم ہونا اس ظلم کی کوئی جیسٹیفکیشن نہیں ہے میں کہتا ہوں جو جو ان کے قاتل ہیں اور جو جو اس کے قتل میں خوش ہیں سب کیوں اوپر ہمیں لعنت بیتا ہوں سارے ظالم ہیں سب ظالموں کا انجام برا ہوا برا ہوگا اللہ ان سے مزید عصاب لے گا مگر اس سے بدعات اخذ کر لینا اور امت کو غلط راستے پر چلانا یہ ظلم ہے شہباز اسفائن صاحب انہوں نے حفیظ اللہ بلوت صاحب نے بڑی ایک اہم بات کی کہ کیا گریہ کرنا سواب ہے اب بات تو یہ ہے کہ اگر ایک روایت ہے گریہ کی کیا یہ کرنے سے سواب ملتا ہے اگر کسی کا عمل ہے اگر یہ سواب کا کام ہے تو اس کو جاری رکھا جائے اگر اس سے کوئی سواب حاصل نہیں ہوتا تو پھر یہ آپ کی عملی روایت ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اس کو یہ مروجہ بنا لینا کیونکہ ان کی روایت ملتی ہے تو اس کو کرنا چاہیے اور اس کو انٹینسیفائی کر دینا کہ یہ چھوڑیاں اور پھر یہ زنجیر زنی کرنا سینہ کو بھی کرنا پھر کچھ تلواروں کا استعمال کرتے ہیں پھر ماتم کی دوران بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنی جان بھی گواہ بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھیں نا کہ یہ انٹینسیفائی ہوتا 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 معاملہ کہاں تک جا رہا ہے لیکن اب ہم اگر اسناد کی اور اس طرح روایت کی بات کریں گے تو یہ چیز آگئے آپ کے حیال میں بھٹی بھٹی اور انٹینسیفائی نہیں ہو جائے گی گریہ تک انہوں نے بھی کہا ہے کہ گریہ ٹھیک ہے کہ روح دینا تو کوئی بڑی بات نہیں پھر ساتھ انہوں نے نوہی کی بھی بات کی ہے کہ حاصل کریں یہ نوہاں گوئی ہے یہ تو انتہائی اصاب کا باعث ہے اب آپ کے پاس بہت سارے جو ہیں آپ کے باتوں کے جواب بھی ہیں اور بہت سارے اور بھی پوائنٹ ہیں جن کا آپ سے جواب آنا لازم ملزوم ہو گیا اور پھر وہی بات ہے کہ ابھی تک ہم نے سب بات کی لیکن کیا اہلِ بیعت سے گریہ ثابت ہے کیا حضرت علی کے لئے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گریہ کیا کیا اس کے بعد زین العابدین نے گریہ کیا کیا حضرت امام حسین کی علیہ اولاد نے گریہ کیا تو یہ اب یہ سارے پوائنٹس ہیں جن کا آپ نے اس کا جواب دے بہت شکریہ علیہ وائی بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر سے شروع کرتے ہیں اور میرے خیال میں حفیظ صاحب یا لکھ نہیں پائے میرے حوالہ جات کو یا سمجھ نہیں پائی یا میری آواز نہیں ان تک پہنچی تجاہل عارفانے سے کام لیا میں حسنظر رکھتا ہوں تو آخر میں انہوں نے جو بات کی آخر سے شروع کرتے ہیں کہا کہ جی اس کو نہیں چوم با حفیظ اللہ بلوظ صاحب توجہ کیجئے گا میں اب آہستہ بولتا ہوں ممکن ہے کہ میرے بولنے کی سپیٹ چونکہ مقرر آپ نے کہا اچھو اگرچہ مجھے تقریر نہیں آتی میں مجالس وغیرہ نہیں پڑھتا میمبر میں جا کے کیونکہ مجھے وہ طریقہ کاراتا نہیں ہے اب یہ نوٹ کیجئے گا مستدرک روایت کا نمبر اگر آپ بھی گوگل پہ جا کے اردو میں کریں گے آٹھ ہزار دو سو دو اس میں عربی لفظ میں پڑھ دیتا ہوں جس طرح صحیح بخاری مسلم کی روایات صحیح ہیں اسی طرح یہ روایات بھی صحیح ہے لہٰذا آپ کے علم میں ہم اضافہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ نے خاک شفا کو چوما تھا تو یہ پہلی چیز اور دوسری نونے بات کی نوحے کے حوالے سے نوحے کے حوالے سے ایک اور روایت جو ہے وہ مجمع و زوایت سے میں ان کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ قال ان ام سلمہ رسول اللہ کی زوجہ متاہرہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ ورزی اللہ تعالی عنہ قال السمئت الجن تنوح علی الحسین ابن علی حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا جنوں کو جو امام حسین علیہ السلام پہ نوحہ کر رہے تھے نوحہ پڑھ رہے تھے تو یہ بھی ایک اور آگے کیا کہتا ہے رواہ تبرانی یہ میں روایت کا نمبر بتاتا ہوں حفیظ اللہ صاحب آرام سے پندرہ ہزار ایک سو اناسی پندرہ ہزار ایک سو ایسی یہ دو روایتیں ہیں مجمع و زوایت میں ہیں صفحہ نمبر دو سو چونتیس ہے اور جلد نمبر میں آپ کی خدمت ال جزو تاسے ہے اس کی نومی جلد ہے دارالکتب الالمیہ سے یہ چاپ ہوئی ہے اگر میرے پاس یہ امکان ہوتا میں اپنی سکرین شیئر کرتا اور میں لیپ ٹوپ سے لائی ہوں یہ سارے سکین پیجز آپ کی خدمت میں تقدیم کر کے سواب دارہن حاصل کرتا یہ ہو گیا اس روایت کا جواب نوحہ کا جواب اب آ جائیں حضرت عائش اور انہوں نے وہ جو کہا اتفاقی مجھے بڑا علی بھائی بڑا اچھی چیز مل گئی اہل سنت کو بھی ایک جدید قائدہ مل گیا کہ قرآن مجید میں اتفاقات سے بھی کوئی چیز آتی ہے وہ حرام بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عبراہین کی بیوی اپنے چہرے میں مارتی ہیں وہ اتفاق سے ہو گیا تھا اور اتفاق سے اگر انسان حرام کام انجام دے تو وہ مشکل نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں اتفاقات بہت اس طرح سے ہوئے ہوئے ہیں اب یہ کہیں کہ نہیں ہمیں قرآن مجید میں تقرار کے ساتھ ہوتا تو پھر ہمارے لئے قابل عمل ہوتا ہمیں یہ سنت کی یا کسی چیز کی ایسی تعریف ہمیں نہیں ملی کہ ایک چیز عمل تقرار کے ساتھ پایا جائے اور بدتوں کی جہاں تک علی بھائی بات کی جاتی ہے بدتوں کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تراویر نہ رسول اللہ سے ثابت نہ حضرت عمر نے پوری زندگی پڑھی آج مسجدوں میں دو دو گھنٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں بابا ان بدتوں کو ختم کریں کہ جو رسول اللہ کی سنت نہیں ہے جو حضرت عمر نے اضافہ کیا آپ بخاری کی بات کرتے ہیں میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے تراویر کے حوالے سے کہ وہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے اپنی رائے سے اس کو حرام قرار دیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت بخاری کی روایت ہے ایک شخص نے اپنی رائے سے آپ اس بات کی طرف ہی آئیں تراویر ایک الگ بات ہے راویر بلکل الائدہ ٹاپک ہے آپ ادھر باگ باگ کرنا جائیں آپ اسی بات پر رہیں باقی وہ بلٹائیم بنا لیں گے یہ کونسا مسئلہ ہے اسفانی صاحب لفظ بیدت کی بات آئی تھی لفظ بیدت کی بات آئی تھی کہ شیعہ بیدتیں ایجاد کرتے ہیں تو ہم بتا رہے تھے جن کا اپنا گھر شیشے کا ہو دوسروں کے گھر پر پتھر اور ہمارے سریکی میں کہتے ہیں وٹے نہیں مرندے تو لہٰذا یہ میں نے صرف اسی کے لیے مثال دی تھی دوسروں بیدتیں رکھ دوں یہ میرے لئے مسئلہ نہیں ہے اب آجائیں حضرت آئیشہ کے ماتم پر یہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے طبقات ابن سعاد کی میں نے عرض کیا تھا طبقات ابن سعاد اگرچہ تاریخ کی کتاب ہو لیکن اس میں صحیح اصناد موجود ہیں ان کے علم میں نہیں ہوگا تو وہ بھی میں ان کے علم میں رکھتا ہوں کہ جناب یہ صحیح اصناد روایت تھی اور حضرت آئیشہ کی جو میں نے روایت ہے وہ طبقات ابن سعاد سے نہیں رکھی تھی میرے عزیز وہ میں نے رکھی تھی مسند امام احمد ابن حنبل سے اور میں دوبارہ رکھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں نمبر بھی بتاتا ہوں تصیحات بھی بتاتا ہوں آپ اس وقت شاید سننا سکے یہ توجہ کیجئے گا مسند احمد ابن حنبل یہ کیا نا حمزہ احمد زین کی تحقیق کے ساتھ دار الحدیث کائرہ کی چاپ ہے اس کی اٹھارویں جلد ہے نوٹ کرتے جائیں روایت کا نمبر ہے چھبیس ہزار دو سو چھبیس یہ روایت ہے اور اس کی سنادوہو صحیح سند کیا ہے اس کی صحیح ہے آپ جو بخاری سیدور سے پیش کر رہے ہیں وہ حضرت عائشہ پہ پہلے فٹ ہوں گی بعد میں شیعوں کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے آپ حضرت ارواع الغلیل فی تخریش احدیث منار السبیل محمد ناصر الدین البانی اس کی آپ المکتب الاسلامی کی یہ چاپ ہے اس کو بھی ذرا نوٹ کیجئے اس کی ساتھویں جلد ہے اس میں ناصر الدین البانی نے یہ روایت نکل کی اور کہا اسنادوہو حسن اس کے بعد مسند امام احمد ابن حنبل شعیب ارنعود کی تحقیق کے ساتھ مؤسست الرسالہ کی چاپ کے ساتھ اور اس کی جلد ہے روایت کا نمبر میں نوڑ کرے چھبیس ہزار چار تین سو اٹھتیس اسنادوہو حسن حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ربی کی بیویوں کے ساتھ مل کر سینے پہ ہاتھ مارا ماتم کیا اپنے چہرے کو پیٹا اب آپ کی مرضی ہے حضرت عائشہ پہ جو مرضی آپ پتوا لگیں ہمارے اوپر نہ آئے گا اور دوسری بات بڑی عجیب و غریب انہوں نے کی وہ مجھے بڑی سن کر بڑا اتاجب ہوا کہ میں جو یہ روایتیں پڑھ رہا ہوں یہ آمین بابِ الزام میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے اپنے مذہب میں یہ چیز پائے جاتی ہے ہمارے لئے آپ کی کتابیں ذرا بھی حجت نہیں ہیں یہ آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ تشیعوں کو متہم کرنے سے پہلے تشیعوں پر بدعت کے فتوے لگانے سے پہلے اپنے گھر سے صفائی پہلے پوری کیجئے تو یہ مصند احمد ابن عمبر سے تین چار تصیحات میں نے پیش کی مصند ابھی یعلا موسلی میں بھی یہ روایت ہے اس کا بھی حوالہ آپ کی خدمت میں تقدیم کرتے ہیں عجد و ثامن آٹھویں جلد میں جاپ جائیں گے تو وہاں پر روایت کا نمبر ہے چار ہزار پانس سو چھیاسی اور اسناد ہو حسن اور ایک اس کی انہوں نے کہا کہ اسی اسناد سے ابن عساق سے بھی روایت ہے اور وہ سند کیا ہے صحیح ہے اس کی متعدد سناد ہیں تو لہٰذا یہ حضرت عائشہ کا ماتم تھا اور میں نے حضرت عائشہ کے جو نوہے والی تفقات ابن ساتھ سے روایت پیش کی ہے میرے عزیز وہ روایت صحیح و سند ہے اس کے ایک ایک راوی پہ آپ یہاں پہ بات کر لیں اور حضرت عائشہ کی روایت آپ نے نہیں دیکھی میں نیو چینل سے کہوں گا ایک اور نشیست رکھے تاکہ حفیظ اللہ بلو صاحب تیاری کے ساتھ آئیں ان روایات کو دیکھ کر آئیں اور اس کے اوپر کلام کریں ورنہ آپ یوٹیوب پہ بھی کلک کریں گے تو مفتی ساغ مرزا کیا سب نے اس روایت کے اوپر کلام کیا اور بیچاروں نے مانا ہے کہ حضرت عائشہ سے یہ ہو گیا تھا تو یہ اس کا جواب ہو اب آ جائیں اہلِ بیعت کی طرف انہوں نے چونکہ اپنی اہلِ سنت جب کتابیں نہیں پڑھ رکھتے تو شیعہ کتابوں کی تو بات ہی دور کی بات ہے حیات جی جی حفیظ اللہ حضرت عائشہ سے ہو گیا تھا اچھا اب اگر اتفاقی طور پر یہ ہو گیا تھا غم کی کیفیت پریشانی کی خبر میں اگر ایسا ہو گیا تھا تو آپ اس کو ہمیشہ کے لیے دلیل بنائیں گے ایک وقت کے لیے انہوں نے جاہلیت کا کام انجام دیا حرام اور بددت کام کیا مانتے ہیں اس کو ایک ہے جاہلیت کی نیت سے کرنا اس کو اپنا مسلک اور مذہب بنا لینا ایک ہے اگر اتفاقی طور پر وہاں ہو گیا تھا آپ کو نیت کیسے پتہ چلتی ہے آپ نے ایلیہ کا جوابالہ دیا دیکھیں آپ نے یہ بات مناسب الفاظ استعمال کریں قرآن کا یہ میں بھی کہوں گا اسفانی صاحب مناسب الفاظ دیکھیں گزارے سنیں وہاں قرآن میں حضرت علیہ السلام کی اہلیہ کا ذکر ہے کہ تجب سے تجب سے تجب سے انہوں نے چہرے پر اس طرح ہاتھ مارا تو کیا ہر سال یا ہر روز وہ اسی طرح ہاتھ مارتی دی یہ اسفانی صاحب سوال ہوگیا آپ کا جواب سنیے گا جواب سنیے گا اب مجھے پورا کرنے دیں دیکھیں علی بھائی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو ان کی کتابوں سے باہر ہو دیکھیں جس جس پہ یہ تشیعوں کو متاہم کر رہے ہیں میرا ایک معصومانہ سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں شیعہ بیدتی ہیں شیعہ یہ کر رہے ہیں شیعہ وہ کر رہے ہیں بابا جس عمل کی وجہ سے آپ شیعوں کو متاہم کر رہے ہیں وہ عمل حضرت عائشہ نے انجام دیا ہے اگر شیعہ اس کی وجہ سے کچھ بھی قرار پاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہاں پہ بات آئے گی تو یہ آپ کی اپنی کتابوں سے روایت میں نے اپنی کتابوں سے تو نہیں پیش کی کہ آپ کہیں الفاظ اچھے استعمال کریں آپ روایتیں اچھی لے کریں صاف ستری اور کنچہ قسم کی روایتیں لے کر آئیں تو وہ میں انشاءاللہ بنوالوں گا آپ کے لیے لیکن فیلال جو روایتیں ہیں اسفانی صاحب شہباز بھائی اچھا وہ ایک بات یہ فیضل ابلوز صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ روایت ایک دفعہ مل گئی لیکن اب اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لینا وہ اس پہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ بالکل ہو گیا آئیز اتائشہ نے کر لیا لیکن اب اس کو آئندہ زندگی کا حصہ بنا لینا اب میرے سوال ہے کیا سنت کے لیے ضروری ہے یہ کسی کام کے لیے جائز دیکھیں ہمیں جواز کہاں سے فرام ہوتا ہے علی بھائی کسی کام کا جائز ہونا ایک دفعہ انجام دیا اس سے وہ کام جائز معلوم ہو جاتا ہے یہ نہایت بدیہات ہے میں نہیں چاہتا اس طرح کی بچگانہ بات کروں کہ بھائی ایک دفعہ انجام دیا تھا دوسری دفعہ تو دیا ہی نہیں ہے آپ رسول اللہ سے کتنی چیزیں لے کے آئیں گے جو رسول اللہ نے تقرار کے ساتھ انجام دیا ہو سنت بننے کے لیے اور سنت صحابہ وہی اہل سنت کے نزدی سنت رسول ہے اس میں تفقیق نہیں کرتے جدائی نہیں کرتے بھائی ایک عمر کے جائز ہونے کے لیے اس کا ایک دفعہ انجام دینا کافی ہوتا ہے یہ کوئی پتہ ہے مجھے نہیں اس سمجھ میں آ رہی کہ یہ بات کہاں سے نہیں کی جاری ہے اب آجائے شیعہ روایات میں نے کہا نا یہ مجھے کہہ رہے تھے بڑا تاجب وہاں مجھے کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نہ تاریخ کی روایتیں لے کر آ رہے ہیں میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں اب حیات القلوب اگر آپ نے کبھی باہر سے بھی دیکھی ہو تو وہ بھی تاریخ کی کتاب ہے پہلی چیز اب آجائے میں کتاب عربہ سے آپ کو روایات پیش کرتا ہوں اور متواتر روایات پیش کرتا ہوں اہلِ بیت نے کیا کام کیا تحذیب الاحکام ہمارے ہاں جو چار مین سٹریم کی کتاب ہیں ان میں تحذیب الاحکام کا نمبر آتا ہے اس میں آپ جائیں گے تو وہاں پر الفاظ ہیں قد شکقن الجیوب و لتمن الخدود الفاتمیات علالہ حسین ابن علی علیہ السلام و علا مثلہی تلتم الخدود و تشک الجیوب یہ کیا ہے جی شہروں پر پیٹا کس نے فاطمیات نے یعنی فاطمیات سے کون مراد ہیں وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں چاہے وہ امام حسن کی بیٹیاں ہوں چاہے وہ امام حسین کی بیٹیاں ہوں ان سب نے یہ عمل انجام دیا اور ہمارے علماء نے میں ابھی ان کے خدمت میں رکھتا ہوں متواتر یہ جواہر الکلام انہوں نے کتاب اگر دیکھنی ہو تو میں انٹرنیٹ پر مل جواہر الکلام یہ شہر ہے شرائل اسلام کس کی ہے شیخ محمد حسن نجفی کی وہاں پر یہ ہمارے فقی بیان کرتے ہیں بل ربما کل انہوں متواتر یہ جو قول ہے سید مرتضی جیسی شخصیت نے سید مرتضی علم الہدہ تشیعوں کے ہاں متقدمین میں سے ہیں چوتھی صدی کی شخصیت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل فاطمیات سے کہ امام حسین علیہ السلام پر اور امام جابر صادق سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنے چہرے پہ پیٹا گیرے بان چاک کیا جیسا کہ لطم کسو کہتے ہیں ایسے خدود کہتے ہیں گالوں کو گالوں پر ہاتھ مارنا یہ جو پیٹنا ہے یہ فاطمیات نے کیا اور یہ متواتر روایت ہے تو مجھے تاجب ہوتا ہے کہ شیعوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی کتابوں میں یہ چیز آئی ہے روزت المتقین آپ میرے عزیز آپ سنیے آپ کہہ رہے ہیں صحیح وروش شیخ فی الموثق اور شیخ صدوق علی رامہ نے یہ شیخ توسی علی رامہ نے اس کو موثق قرار دیا ہے وہی وقت شککنل جیوب والی روایت کو اور ہمارے سید مرزا نے اور آگائے حسن صاحب جواہر نے اس کو متواتر روایت قرار دیا ہے اور اس کے بعد دیگر روایات میں الکافی میں آ جائیں الکافی میں جب آپ جائیں گے کتاب الکافی اس کی روایت کی سند بھی حسن ہے وہاں پر جائیں کہ ام احمد جب ان کو پتا چلا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا انہوں نے اپنے گریبان کو چاک کیا اللہ کی قسم میرا سردار میرا سید و سردار اس دنیا سے چلا گیا ہے تو یہ ہمارے ہاں متواتر روایات ہیں میرے عزیر اور میرے ایک روایت پہلے بھی پڑھ چکا تھا وہ انہوں نے شاید سنی نہیں ہے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ آپ اس کو سرچ کریں انٹرنیٹ پر مل جائے گی کہ ہر طرح کا جز اردو میں بیان کرتا ہوں مگر امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ متواتر ہمارے ہاں روایت پہ جاتے کہ امام حسین پہ جز و فضل کرنا یہ ممدو عمل ہے ہمارے ہاں اس کے احباب ثابت ہے تو یہ یہاں تک اور جاہ انہوں نے اہل بیعت کے حوالے سے بات کی بھائی ہم پہ یہ آپ تحمد نہ لگائیں کہ تشیع بیویوں کو اہل بیعت میں سے نہیں مانتی آخری جواب ہے اور کیونکہ یہ ایک ٹکڑہ انہوں نے بیان کیا تھا میں علی بھائی سے تقاضی کروں گا ایک روایت یہ ہم سے کہتے ہیں نا امام حسین نے کیا امام حسین نے رسول کی زوجات میں سے ایک روایت آخر پرگرام تک ان کو ٹائم دیجئے ایک سند روایت پیش کریں کہ بیویوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کی آیت تطہیر میں جو اہل بیعت ہے ہم اس سے مراد ہیں ایک روایت پیش کرنے ہیں انہوں نے یہ آخر تک ان کو ٹائم ہے بسم اللہ بلکل بلکل ٹھیک ہے حفیظ اللہ علیہ صاحب میرا حیال ہے انہوں نے بہت استدلال سے اپنے آپ کے پوچھے کے سارے سوالوں کے جواب سنات کے ساتھ دیئے ہیں آپ کے پاس جو ہے انہوں نے ایک آخری سوال چھوڑا کہ وہ آیت تطویر کے حوالے سے ایک محسنت روایت دے دیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیعت میں سے ہیں اچھا آپ دیکھیں میری بات سنیں باہی نے بات ماشاءاللہ اپنے حساب سے بڑی اچھی کی ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ جو انہوں نے انڈ پر بات کی نمیز کا پہلے جواب یہ آیت کا آخری حصے کا ایک ٹپڑا ہے اس آیت سے پھر یہ سارا مضمون چال رہا ہے اس سے تو مراد ہی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمبر ایس یہ صورت آتاب ہے آپ آیت نمبر تیس سے درہ شروع کریں تو وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر آ رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو جب وہاں ذکر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہے تو سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات جو ہے وہ آپ کی اہل ہو گئی پھر قرآن مجید کے جگہ جگہ مقام پر وہ جو عبراہیم علیہ السلام والا واقعہ میں نے بیان کیا ہے وہاں فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں وہ یہی آ کر کہتے ہیں کہ علیکم رحمت اللہ تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اہل البعیت وہاں پر کہتے ہیں اے اہل بیت اب مجھے بتائیں وہاں پر نہ عبراہیم علیہ السلام کو کوئی دماد ہے نہ عبراہیم علیہ السلام کا کوئی بیٹا اس وقت تھا اور وہ اہل بیت کن کو کہہ رہے تھے سورہ ہوت کے اندر آتا ہے کہ وہاں بھی عبراہیم علیہ السلام اپنا عورتوں کو اہل بیت کہا گیا ہے جگہ جگہ پر سب سے پہلے اہل بیت اگر گھر والیاں شامل نہیں ہیں تو بھئی وہ اور کون شامل ہے ہاں یہ جو موقع ہے یہ جو امہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آتی ہے یہ وہاں حضرت یہ امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ واقعہ ہوتا ہے جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کو لائیا سیدہ فاطمہ تشریف لائیں حسنین کریم تشریف لائے اور آپ نے ان کو چادر کے نیچے جو ہے اٹھایا اور فرمایا اللہ مہاولائے اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں وہاں حضرت امہ سلمہ فرماتی ہیں اے اللہ رسول کیا میں بھی اس میں آ جاؤں آپ نے فرمایا اے اللہ مکانی کی تو تو اپنی جگہ پر آرہی تیرا یہ سٹیٹس ہے یہ آج میں ان کو بھی یہ سٹیٹس دے رہا ہوں وہی کہاں کی بات آپ کہاں پر فٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت فاطمہ حضرت ان کے بیٹے زیدہ علی بھی اہل بیت ہیں بیویاں بھی اہل بیت ہیں آل عباس بھی اہل عقیل بھی اہل بیت ہیں آل جعفر بھی اہل بیت ہیں آپ بنو حاشم سارے اہل بیت ہیں آپ کیوں اس بات کی طرف جو ہے آ رہے ہیں اس بات کی طرف آپ کے پاس جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب ہے آپ چھوڑیں اس بات کو اب رہ گی بات جو آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں بی آشر المحرم من حادہ سنت آمرا محزد دولتی بن بیویاں کباہ اللہ ان تغلق الاسواق و ان جلبس نساہ مسوجہ من الشعر و ان یخرج من الاسواق حاسدات من وجوہ ناشرات من شعر یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ معزد دولہ جو تھا یہ چوتھی ہجری کے اندر جو ہے معزد دولہ نے زبردستی بزاروں کو بند کروایا وہ ایک اکبران تھا اور عورتوں کو بالوں کے بنے ہوئے کمبل پہن کر بزاروں میں اس طرح نکلیں کہ وہ چہرے ننگے کرنے والیاں باہر پر کھیرنے والیاں اپنے چہرے کو تھپڑ ماریں اور حسین حسین ابن علی پر نوحہ کریں یہ معزد دولہ چوتھی صدی کے اندر یہ کام شروع ہو رہا ہے میں بار بار ایک سوال کر رہا تھا بھائی پر کہ بھائی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے حضرت علی کی شہادت کے کتاب کا حوالہ کوئی تازیہ نکلا کوئی اس طرح کے علم نکلے کوئی اس طرح کا ماتم ہوا اس طرح آج ہو رہا ہے میں وہ بات کرتا ہوں حضرت عمید کی شہادت کے موقع پر حضرت حضرت امام تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح پر عمل کرنے سب سے پہلے ہم لوگ ہیں ہم ہیں آل الحدیث اس لیے کہ ہم حدیث کے اوپر چلتے ہیں اور اگر عمید سے بات مل جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کیا دلیل ہے اگر اس کی کچھ سند یہ نہیں ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات نہیں پہنچی بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوابخہ انزام ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ بات نبی کی ہے اور نبی کی نہ ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا جہنم میں ٹکانہ بنا لیا دیکھیں یہ تاریخی روایات سے باہر آئیں قرآن و سنت بلکل واضح ہے نبی علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی ہیں کتاب اللہ ہے و اتراتی اور دوسری روایت میں فرمایا کتاب اللہ ہے و سنتی میرے کتاب قرآن اور میرے طریقہ اور اتراتی بھی شاہد شامل ہو گئے اچھا ایک روایت میں آتا یہ بھی آتا ہے کہ علیکم سنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین ماں خلفائے راشدین المہدیین بھی اس کے اندر آگئے اس لیے ترابی ورا کا مسئلہ جو حضرت عمر کا آپ نے چھیڑا اس کو سائیڈ پر رکھ کے ہم پھر کبھی کر لیں گے یہاں پر آپ حضرت علی کی شہادت کے موقع پر اور اس کے بعد حضرت حسین کی شہادت پر حضرت زین العابدین کا کیا عمل تھا اس کے بارے میں بات کریں آپ ادھر ادھر نہ جائیں جتنی مدید بات آپ پھینچتے رہیں میں بھی کہہتا رہاں گا میرے سامنے یہ ٹیبل کے اوپر ساری کتابیں آل تشیعہ کو بھی پڑی آل تسنن کو بھی پڑی وہ کوئی ویداری میں سمجھتا ہوں وہ میسج جائے امت کے پاس اہل بیعت کے محبت ان کی محبت میں جلسے کرنا ان کی محبت میں سیمینار کرنا ان کی صیرت بیان کرنا ان کی شان بیان کرنا یہ ایک الگ بات ہے اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اور حسین کو تو رسول اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بار بار چوما ان کے جسم کے پیشتر حصوں کو آمنے چوما لہذا وہ ہمارے ایمان اور اقیدت کا حصہ ہیں مگر ان کی شہادت کے موقع پر اور پھر ویسے ہم کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں اور شہید کس طرح کے پھر وہ زندہ ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ برزخ میں ہی بالکل زندہ ہیں ہمارے والی کیفیت زندگی کی تو نہیں ہے اگر وہ اس طرح کی زندگی کی والی کفیت ہماری زندگی والی دنیا کی زندگی والی کفیت میں زندہ ہے تو پھر ہر کونسا دن ہے کونسا گھنٹا ہے کونسا پہر ہے کونسا مہینہ کونسا سال ہے جس میں کوئی مسلمان شہید نہ ہوا کوئی نبی شہید نہ ہوا کوئی بلی شہید نہ ہوا کوئی صحابہ میں سے کوئی اہل بیعت میں سے شہید نہ ہوا ہم ہر روز یہی کام کرتے رہا کریں اور پھر دس دن کے بعد ان کا غم بھی ختم ہو جائے پھر ان کا طریقہ بھی ختم ہو جائے میسیج امت کو آپ یہ دیں کہ حضرت حسین جس مشن کے لئے نکلے تھے کیا ہم اپنی امت کی تبلیغ اور ان کو پریچ یہ کر رہے ہیں کہ حضرت حسین والے مشن پر کھڑے ہو اور وقت کے ہر یزید کی مخالفت کریں چاہے وہ یزید ہو چاہے آج کا کوئی یزید ہو سلم کے اخلاف آپ پڑے ہو اگلی بات حضرت حسین تو قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے کیا ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے اس امت کا ہم جوڑ ہیں ہم کس خروعی چیزوں کی طرف ہم دلیلیں دے کے لوگوں کو اس طرف لگا رہے ہیں حضرت حسین کے بارہ میں ہے کہ وہ اس دن پیسے شہید ہوئے ہم اس دن سبیلے لگا رہے ہیں بھئی اس دن تو روضہ رکھنے کا اور یاد رکھیں محرم کو جو فضیلت آصل ہے یہ فضیلت لما خلق السماواتی والارض قرآن کہتا ہے یہ تب کی فضیلت آصل ہے جب اللہ نے آسمان اس دن کو پیدا کیا تب سے یہ فضیلت محرم کو آصل ہے اور جو چار مہینے ہیں یہ ذلقادہ ذلجہ محرم اور رجب ان کو فضیلت آصل ہے اتفاق سے حضرت حسین حضرت ان کی شہادت بھی ہو گئی میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کو درجہ مل گیا شہادت اپنی جگہ پر ہے مظلومانہ شہادت اپنی جگہ پر ہے سات محرم کی دس طریقوں کا شہید ہو جانا ایک سٹھی دری کے اندر جو ہے پہلے ہی مہینے کی دست میں شہید ہو جانا میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور ان کی سعادت اور ان کی فضیلت کی بات ہے ان کا میسج لوگوں پر کنوے کریں کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے وہ نماز کے اندر گئے ہم کتنے نماز ہی ہم نے بنائے ہیں ہم تو عام لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یزید بے نماز تھا تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں حسین قرآن پڑھنے والا تھا کیا ہم قرآن پڑھنا آتا ہے ہمیں قرآن سمجھنا آتا ہے ہمیں ہم لوگوں کو قرآن کی طرف لگا رہے ہیں تو بھئی جو حضرت حسین کا میسج تھا اصل میں وہ ہے وہ نانا کا میسج تھا وہ دین کا میسج تھا وہ قرآن و سنت کے ساتھ تمسک بالقرآن و سنت تھا ہم اس طرف آئیں اس طرف لگا کے لوگوں کو کہ صرف کالے کپڑے پہن لیں دس دن صرف خوشی نہ کریں میں ثابت کر سکتا ہوں صحابہ اکرام کہاں لکھا ہے کہ محرم کے اندر خوشی جائے نہیں کی جا سکتی صحابہ کی شادیاں ہیں اہلِ بیعت میں سے کئیوں کی شادیاں محرم کے اندر ہیں بھئی یہ ایک الگ چپٹر ہے ہم ہر مہینے کے اندر اگر اس طرح کریں گے تو پھر تو کوئی دن مسلمانوں کے لئے نہیں بچے گا کوئی دن ہمارے لئے اس طرح کا نہیں ہے کہ جہاں پر ہم باقی معاملات زندگی بھی کر سکیں خدارہ آپ اس طرف آئیں میسج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو امت کو دیں ان کی اصلاح کریں تاکہ ان لوگوں کے اندر اتفاق ہو محبت ہو یہ انتہائی صدی باتیں ہیں جو بائی جان آپ لوگوں کو صرف اس کے اوپر لا رہے ہیں گریہ کرنا نگریہ کی شکل میں پھر جو مربع شکلیں یہ ساری سیدھی سی بات ہے غلط ہے جتنے آپ حوالہ جات دے رہے ہیں جب سیدھی سیدھی قرآن و سنت سے ثابت ہے آپ نے بیٹے کے غم میں رونا حضرت یعقوب کی دلیل دے کر کیا حضرت یعقوب وہاں جلوس رکالتے تھے کیا وہ ماتم کرتے تھے کیا وہ ہنچی ہنچی آوازوں سے نوہ کرتے تھے اپنے بیٹوں کے خلاف یا بیٹوں کو ساتھ ملا کے یا ہر سال کرتے تھے کیا کہ بیٹے کا غم تھا پریشانی تھی اللہ کا نبی ہے اللہ کو یہ منظور تھا اللہ نے یہ چیزیں دکھانی تھی یہ ثابت کرنی تھی نبی میں آتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھ کر آپ پرداش نہ کر سکے ان کو اٹھایا ممبر کے لاکے پاس قریب بٹھایا اور ساتھ کیا کہا فرمایا کہ قرآن میں حق کہا ہے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد فتنہ ہے یعنی آج میں اپنی اولاد کی وجہ سے میں نے خطبے کو روک کر میں نے ان کو جا کر پکڑا ہے اٹھایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اگر پیٹ پر چڑھ جاتے تو اب تب تک نہیں سعیدے سر اٹھاتے تھے جب تک حضرت حسین یا حسین اپنی مردی سے اتر نہیں جایا کرتے تھے یہ الگ بات ہے حفیظ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں مانتے ان سے محبت نہیں کرتے میں کہتا ہوں کسی ہے کوئی اہل تسنن میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہاں وہ کوئی ناس بھی ہوگا کوئی اور کسی فرقے کا ہوگا جو اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہوگا مہاز اللہ ہمارے ہاں اہل تسنن میں الحمدللہ اہل تسنن ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت اور اہل صحابہ کے ساتھ پروپر محبت کرتا ہے ان کو اپنی محبت کا مرکز اور ایمان سمجھتا ہے یہی ہمارا موقع ہے یہی ہمارا منجہ اسی جامدائی ہے اسی کے لئے طرف ہم امت کو انشاءاللہ بلاتے ہیں مگر یہ جو طریقے میں ماشاءاللہ بہت دلیل دلائل رہے آپ کے اچھا اسفانی صاحب ماشاءاللہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے بہترین دلائل پیش کیے میرے اب آپ سے صرف ایک دو سوال ہیں پھر میں یہ آپ کے ہی آپ کے پاس آجوں گا ایک سوال یہ ہے کہ جو امام کا آخری خطبہ تھا اپنی بیٹی کے لئے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان قریب مجھے شہید کر دیا جائے گا لیکن اس کے بعد نوحق نہیں کرنی شوڑ نہیں مرچانا پیٹنا نہیں یہ تو خطبہ ہے امام کا یہ تو آپ ملوم ہیں دوسری بار یہ ہے کہ بڑی مستند وہ بار بار حفیظ اللہ بلوچ صاحب ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی مستند روایات سے حاصل کر امام حسین حضرت امام حسن اور امام زین العابدین کا جو ہے وہ کوئی ثابت کر دیں کہ انہوں نے گریہ کیا ہو نوحہ کیا ہو یا ماتم کیا ہو یہ دو باتیں تیسری بات انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ جب آپ کعبات اللہ میں انہوں نے ایک پہلے مثال لی کی جب آپ کعبات اللہ میں جاتے ہیں تو آپ کعبے کا گلاف چوم لیتے ہیں لیکن اگر آپ اسی گلاف کو کارڈ کی اپنے پاس گھڑ لے آئیں تو بار بار اس کو چومنا یا اس کی تعظیم کرنا دونوں چیزوں میں فرق ہو جاتا ہے تو یہ انہوں نے مثال لی تھی اگر ایک روایت ایک جگہ پہ ملتی ہے اس کو ایک ہی یعنی کہ ایک حصہ بنا لینا زندگی کا اس کے بارے میں یہ تین چار سوال ہیں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے تو اب یہ میرا حیال ہے اس ریبیٹ کو اب ہم کنکلوئین کی طرف لے کر جائیں گے پہلے ہی حافظ اللہ بلوٹ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں علی بھائی ایک سیکنڈ میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں احترام سے کسی مقدس چیز کو چومنا کوئی حرج نہیں ہے آپ اپنے بزرگوں کا علماء کا نیک لوگوں کا ہاتھ کا بوسہ لے لیں چہرے کا بوسہ لے لیں مگر اس کو مشکل کشاہ سمجھنا حاجت رواز سمجھنا نہ نماز نہ روضہ نہ عقیدہ نہ تحید نہ رسالت نہ اتوا صرف یہی سمجھنا کہ یہی سارا دین ہے یہ میرا مقصد تھا بیت اللہ کے غلاف کو چومنا حجر اصبت کو چومنا قرآن مجید کو چومنا یہ بالکل محبت کے علامات ہیں یہ محبت ہونی چاہیے مگر نہ اس قرآن پر عمل ہو نہ قرآن کے آکامات پر عمل ہو صرف یہ سمجھنا کہ اس کا احترام میں میرے لئے دین ہے تو یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا یہ میرا مقصد اور ایک آخری سوال ایک شوال اسفانی صاحب اور ایک آخری سوال یہ سب ایٹ کر کے پھر اب میں آپ کی طرف آوں گا کہ یہ کہ اگر یہ گھریہ اور نوحہ کنائی یہ سنت سے ثابت ہے تو آپ سے بس یہ جاننا چاہوں گا کیا سنت سے ثابت ہے کہ گھریہ کرنے کا ثواب ہے یہ اب آور ٹو یو اسفانی صاحب جی بہت شکریہ میں چونکہ حفیظ اللہ صاحب نے ماشاء اللہ بہت اچھا معاہدہ حسنہ پیش کیا میری پیش کردہ روایات کو انہوں نے دور سے بھی ہاتھ نہیں لگایا نہیں معلوم کہ کیوں ہاتھ نہیں لگایا میں نے مسلمت احمد ابن حنبل سے بھی حضرت عائشہ کی روایت پیش کی ہاتھ نہیں لگایا طبقات ابن سعاد کی روایت پیش کی اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور میں نے کہا سند میں اشکال بسم اللہ کریں یا اگلے پروگرام میں تیاری کر کے آ جائیں پھر کر لیجئے گا مشکل نہیں آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں ہمیں کون سی جلدی ہے اس کے بعد اب میں اگلی ایک چیز ان کے خدمت میں رکھوں گا انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی اللہ بھائی مجھے واقعاً تعجب ہو رہا ہے میں اتنی ایک بزرگوار شخصیت سے میرے خیال میں مجھ سے ٹرپل عمر ہوگی ان کی اور انہوں نے زندگی گزاری ان علوم میں انہوں نے حضرت امی سلمہ کے حوالے سے بات کی اور یہ سی دی سی توہین میرے خیال میں میرے عقیدے میں یہ حضرت امی سلمہ کی توہین ہے کہا کہ پہلے ہی اہل بیعت میں ہیں اب یا تو حضرت امی سلمہ کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ اہل بیعت میں سے ہیں اس دن ان کے لئے کشف ہو رہا ہے یعنی اللہ عزباللہ حضرت امی سلمہ کے ذہنی کیفیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا اور وہ ویسے ہی تقاضی کر رہی ہیں یعنی اسے کہتے ہیں ہماری اس میں تحصیل حاصل یہ ایک لغو اور بہودہ کام عقلی علوم میں اس کو لغو اور بہودہ کام کہتے ہیں جس کی نسبت انہوں نے حضرت امی سلمہ کے طرف دی اس کے بعد یہ آیت تطہیر والی کو ہم نے سیڈ پر رکھ دیا میں نے کہا تھا ایک روایت لیا ہے اور قرآن کی آیت کے جہاں تک تعلق بات کر رہے ہیں وہ پھر تفصیل میں بہت زیادہ ہے ہم انشاءاللہ دوبارہ ایک نشست رکھ لیں گے آیت تطہیر پہ آپ پانچ مولانا حضرات کو ان کے دعوت دیں انشاءاللہ اس پر گفتگو رکھیں پھر لطف آئے گا اس پر اچھا اس کے بعد حضرت آئیشہ کی میں نے روایت پیش کی اب میں ایک اور صحیح سند روایت پچھلی تو یہ جواب نہیں دیا اب فتح الباری میں اس کا حوالہ سنیے گا حفیظ اللہ صاحب نوڑ کر لیں اور اس کو بعد میں چیک بھی کر لیجئے گا اگر غلط ہوا نا تو آپ اس پر کلپ بنا دیجئے گا بعد میں یا پھر ان چینل والوں سے کہیے گا یہ دوبارہ مجھے بلا لیں گے فتح الباری بشرح سحی البخاری کس کی الحافظ احمد ابن علی ابن حجر اسکلانی کیا فرماتے ہیں المجلد السادس اس کی چھٹی جلد ہے وہاں پر بے اسنادن صحیح خود کون لکھتے ہیں ابن حجر اسکلانی لکھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ منطریق زہری انسعید ابن المسیب سے یہ روایت ہے لما توفی ابو بکر اقامت آئشہ علیہ النوحہ جب حضرت ابو بکر اس دنیا سے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ ان کے اوپر نوحہ کنا ہوتی ہیں حضرت عمر کو یہ پتہ چلتا ہے تو حضرت عمر اپنا درہ لیے ہوئے اپنا کوڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہاں پر آتے ہیں اور جتنی حضرت عائشہ کے گھر میں خواتین ہوتی ہیں ان کو جناب کوڑے سے مارتے ہیں اور وہ ساری خواتین بھاگ جاتی ہیں یہ ابن حجر اسکلانی حضرت عائشہ نے نوحہ کنائی کی وہاں پر ماتم حضرت عائشہ کا یہاں پر حضرت عائشہ کا نوحہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی سنت ہمارے لیے حجت ہے صحابہ کی سنت ہمارے لیے آنکھوں کا نور ہے جناب سرمہ آنکھوں کا تو یہ سرمہ لگائیں سرمہ کی اس ایڈ پر کیوں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے اچھا اس کے بعد جناب انہوں نے بات علی بھائی آپ کو یاد دلوانا چاہیے تھا یہ مجزد دولہ کی کتاب کیا اٹھا کے لیا ہے بابا میں نے آپ کے سامنے تحذیب الاحکام سے روایت پیش کی میں نے الکافی سے روایت پیش کی میں نے جوائر الکلام سے اس کے تواتر کو ثابت کیا میں نے سید مرتضی علم الہدہ سے اس کے تواتر ایک میں وفید گا نہیں مجھے نہیں شہباز بھائی ایسر کافی کی سولہ ہزار روایات پر تحقیق ہوئی ہے نو ہزار سے زیادہ تو اس میں من گھڑت نکلی ہیں اس کی طرف بھی آ جائیں نئی جو تحقیق اس پر ہو چکی ہے جس کی صحیح کا یہ حال ہے اس کی روایات کا کیا حال ہوگا اب اس کا جواب سن لیجے گا میرے خیال میں ان کو یہ بھی نہیں پتا ضعیف اور من گھڑت میں کتنا فارق ہوتا ہے زمین اسمان کا فارق ہوتا ہے کہتے ہیں من گھڑت نکلی ہیں بابا وہ ضعیف ہیں ضعیف کا انہوں نے حکم لگا ہے ضعیف اور من گھڑت کا موضوع اور ضعیف آپ کو علمی حدیث میں پڑھ لینا چاہیے تھا اس کے بعد جو میں نے روایت پیش کی ہے سن لیں اب سن لیں نا آپ نے ضعیف مان لیا جب آپ نے ضعیف مان لیا تو ضعیف کی طرح تعریف بھی ابھی کر دیں کہ وہ ضعیف کون سی ہوتی ہے اس کیا تعریف ہے بلکل شباز بھی ہمیں سن لیں سن لیں یہ ہے آپ کی کتاب مقابلے میں کافی بخاری کے مقابلے میں تسنن کی بخاری کے مقابلے میں آپ نے الحمدلہ میری بات پر ریبٹل کرتے ہوئی یہ خود تسلیم کر لیا کہ وہ ضعیف ہیں یہ آپ کا موقف ہے کہ وہ ضعیف ہیں میں ثابت کروں کہ وہ ساری من گھڑت ہیں اس تحقیقی طرف آ جائیں جس کی کتاب کا یہ عالم ہے اس کی صحت کا کیا حال ہوگا بھائی جان کس نے تحقیقی ہے نام بتائیں اس کا میں سارا کوئی بتا دوں گا کس نے تحقیقی ہے اس کا نام بتائیں بتا دیتا ہوں آپ نہیں نہیں ابھی یہیں بتائیں نام بتائیں آپ کو اتنا پتا ہے نام بتا دیں اس بندے کا جس نے تحقیقی ہے بسم اللہ بتا دیں جب نہیں پتا درمیان میں نہیں بولتے حفیظ اللہ صاحب تیاری نہیں ہے درمیان میں نہیں بولتے بھائی جب تیاری نہ ہو درمیان میں نہیں بولتے اب آپ پکڑے گے آپ بتائیں یہ کس کی تحقیق ہے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بہت پڑی تیاری کر کے آ رہے ہیں جب آپ اپنی کتاب کے بارے میں زعیف تسلیم کر رہے ہیں تو یہ آپ کی تیاری ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں تو اس بات کو اس طرح کہنے ہی نہیں چاہتا آپ پر یہ ٹاپک ہے آپ پر یہ ٹاپک ہے آپ صحیح پر ہی اپنی امت کو اپنے لوگوں کو یہی حوالے دے دے کہ ان بیچاروں کو اس طرح لگا دیئے ان کو سیدھے سیدھے قرآن و سنت کی طرف تو آپ آنے ہی نہیں دے رہے ہیں جب آپ کی کتاب کی صحیح کا یہ حال ہے جس کو آپ اتنی بڑی تعداد کی جو روایات ہیں اس کو خود سے ہی مان رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اچھا آپ بتائیں وہ کس نے تحقیق کی ہے میں ابھی مقواہ لیتا ہوں کتاب افیض اللہ بلود صاحب شہباز صاحب آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ تحقیق کس کی ہے کہ اتنی احادیث جو ضعیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی تحقیق ہے انہوں نے سوال یہی ہے من گھرن بولا من گھرن بولا آپ نے بولا یہ تحقیق کس کی ہے آپ نے ضعیف مانا ہے وہ کلی کی تحقیق ہے ضعیف آلی آپ من گھرن بہت رجوع کرتے ہیں نہیں نہیں میں آپ دھوالہ دوں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کو حوالہ دے رہے ہیں تحقیق کا ہم حوالہ سن لیں گے جی جی اب آپ بولیے گا وہ حوالہ دے دیں گے بعد میں آپ اپنے بات کمپلیٹ کریں میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے میں ان کی کئی جنگہ بے باتیں پکڑ سکتا تھا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ عوام کے سامنے علمی میٹر رکھا جائے آپس میں نہ الجیں وہ مجھ سے لچنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس طرح کیسے جدل حفیظ اللہ صاحب میں نے جدل پڑ رکھا ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرا یہ کام ہے تو مجھے جدل بہت اچھے سے آتا ہے جدل احسن آتا ہے اس لئے آپ اس کو رہنے دیں آپ میری باتیں سننے صرف آپ سے غزاری شعب آپ نے بولنا نہیں درمیان میں آپ نے حضرت عائشہ کی روایت نہیں دیکھی قرآن و سنت کا آپ نے ویسے پرچم اٹھایا ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے اچھا جی اب ایک کو روایت میں نے نوہے کے اوپر حضرت عائشہ کی پیش کر دی اس کو بھی انشاءاللہ یہ جا کے تحقیق کریں اس کے بعد حضرت عمی سلمہ کی جو انہوں نے ایک عجیب و غریب ان کی توہین کی اس کا بھی یہ جواب جا کے تیار کریں الکافی کی دیکھیں علی بھائی ایک علمی طریقہ کار یہ ہے کہ جب الکافی میں ہم بھی اس کا وہ قبول کرتے ہیں کہ الکافی میں صحیح اور ضعیف روایت دونوں موجود ہیں میں روایت کا نمبر بتا رہا ہوں ان سے میری یہ گزارش ہے جس روایت سے میں نے تحذیب العاقام سے روایت پڑی اس کی سند موثق میں نے بقاعدہ تحکیم روزت المتحکین سے پیش کی ہے انہوں نے لکھا نہیں ہے یا وہاں پہ لڑکوں کو حوالوں پہ لگایا ہے اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو آواز نہیں میری جا رہی تو یہ سن نہیں رہی میرے خیال میں میں دوبارہ ایک دفعہ دورا دیتا ہوں حفظ اللہ صاحب آپ بزرگوار ہیں میں آپ کو دس دفعہ سناوں گا دس دفعہ بتاؤں گا اب سنیے ذرا اس کو روزت المتقین ریفرس نوٹ کیجئے تاکہ سند کا آپ کا جو ہے وہ ختم ہو جائے روزت المتقین میں آپ جائیں گے تو اس میں الیمان والنظور والکفارات کی بحث ہے اس کے بعد اگر کوئی خاتون اپنے لباس کو پارا کرتی ہے یا کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے یا کفارت الخطش وال یہ جو کیا کہتے ہیں اپنے اوپر خراشے لگانا اس کا کفارہ وہاں پر وہ بیان کرتے ہیں یہ موثق روایت ہے اس کے بعد جو الکافی کی میں نے روایت پیش کی میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں انہیں بولیں کہ تحقیق کریں مرآت العقول میں اللامہ باکر مجلسی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے یہ میں اس روایت کا دوبارہ ان کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں یہ الاصول کافی الکافی کے تین اس سے ہوتے ہیں حفظ اللہ صاحب ایک الاصول ہے ایک من الفروح ہے ایک روضہ ہے اس میں جب آپ جائیں گے اس کی پہلی جلد میں کتاب الحجہ صفحہ نمبر 381 اس کی روایت نمبر 6 اس میں جا کے آپ یہ روایت دیکھیں گے تو حالات العائمہ علیہ السلام سے پہلے والا جو باب ہے وہاں پہ یہ روایت ہے اس کی سند کو دیکھیں علامہ باکر مجلسی نے کیا بیان کیا ہے تو یہ میرے اس کا جواب ہو گیا خود یہ معزدد دولے کا اٹھا کے پھر رہے ہیں وہ صحیح صندہ روایتیں ہیں حیات القلوب سے سند پیش کی ہے ایک سند یہ پیش نہیں کر چکے میں نے باقاعدہ ان کے علماء کی تحکیم کے ساتھ تساندی پیش کی ہیں جن کا جواب ان کے پاس الحمدللہ نہیں تھا اور شیخ توسی علیہ رامہ کی العمالی کو بھی اٹھا کے دیکھیں میں نے ابھی شیعہ حوالے رکھنا یہاں پہ شروع نہیں کیے ورنہ تین گھنٹے تو شیعہ حوالوں پہ لگ جاتے کہ ہمارے علماء نے ماتم کرنے کو سینہ زنی کرنے کو روایات ہے اہل بیعت سے اہل بیعت سے تو آپ لوگوں نے روایات لی نہیں ہے آپ کے ابن تیمیہ آپ کہتے ہیں شیخ الحدیث ابن تیمیہ کہتا ہے اپنی کس میں منحاج و سنہ میں یہ بھی لے لیں ابن تیمیہ آپ کا شیخ الاسلام کہتا ہے کہ ہمارے فقہائی عربہ نے نہ امام مالک نہ امام حنبل نہ امام ابو حنیفہ نہ امام شافعی کسی نے بھی امیر المومنین سے کچھ نہیں لیا گل مکی آپ اہل بیعت کا نعرہ لگاتے ہیں میں نے ارز گی تھی عملی دور پہ کچھ نہیں ہے اس ابن تیمیہ کو بھی آپ جا کے بعد میں حل کیجئے گا اس کا ریفرنس بھی میں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں تو لہٰذا علی بھائی انہوں نے جو بھی بات کی اس کے بعد اب یہ انہوں نے بڑی آخر بات کی یہ آخری بات کروں گا اس پر کمپلیٹ کریں گے پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو گیا بہت زبرداد بات کی ہے کہ آشورہ خوشی منا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں یہ کون مناتے تھے خوشی میں آپ کو علی بھائی بتاتا ہوں اس لئے تو میں نے کہا کہ یہ جو جلانی صاحب ہے عبدالقادر جلانی صاحب وہ خوشی منائیں ہمیں آپ کی خوشی سے کوئی سروکار نہیں ایک بات اہل بیعت کی غم میں صرف ایک بات میں آپ کی بات نہیں کٹوں گا آپ بات مکمل کریں گے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حسنی حسینی سید ہیں بس میں ان کے بارے میں بھی اہلی وہ میرے اہل میں سے نہیں ہے تو لہٰذا مسئلہ نہیں ہے بیٹا ہونا یا کسی نسل میں سے ہونا کوئی یہ بڑی بات نہیں ہوتا اچھا آپ یہ دیکھیں جو نواسف کی بات البدایہ وننہایہ اب دیکھئے گا آشورہ کے دن خوشی منائیں حفیظ اللہ صاحب آپ لوگ خوشی منائیں ہم یقین کریں ہم اس پر کوئی بھی آپ کی مضمن نہیں کریں گے البدایہ وننہایہ ابن کسیر دمشقی ہمبلی کرشی اپنی کتاب البدایہ وننہایہ میں الجزء الحادی اشر اس کی گیارویں جلد اس میں کیا فرماتے ہیں علی بھائی توجہ کیجئے گا جو خوشی مناتے ہیں دل کھول کے منائیں کیا نگل کرتے ہیں وَقَدْ آقَسَ الرَّافِدَا وَشِّيَا يَوْمَ آشُورَ النَّوَاسِو مِنْ اَهْلِ الشَّام فَقَانُوا فِي يَوْمِ آشُورَ يَتْبُخُونَ الْحُبُو وَيَقْتَسِلُونَ وَيَتْطَيِّبُونَ وَيَلْبِسُونَ اَفْخَرَ سِعَابِهِم وَيَتْتَخِدُونَ ذَالِكَ الْيَوْمْ عِيدَ يَسْنَعُونَ فِيهِ انوائِ الْأَقْئِمَ وَيُدْحِرُونَ سُرُورَ وَالْفَرْحَ کہ یہ اہلِ شام کے ناسبیوں کی روش ہوا کرتی تھی کہ وہ آشورہ کے دن شیعوں کی زد میں کھانے بنایا کرتے تھے غسل کرتے تھے خوشبویں لگایا کرتے تھے اچھے سے اچھا لباس پہنتے تھے وَيَتْتَخِدُونَ ذَالِكَ الْيَوْمْ عِيدَ اس دن کو وہ عید کے طور پر مناتے تھے اور اس میں مختلف انواہ کے کھانے پکاتے تھے وَيُوْزِهِرُونَ السُرُورَ وَالْفَرْحَ ناسبی کیا کرتے تھے آشورہ کے دن امام حسین کی شہادت کے دن سرور اور فرحد کا اظہار کرتے تھے بسم اللہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی جب اہلِ سنت نے یزید کو خلیفہ مان لیا تو پھر اس روش پر عمل کرنے میں کیا خواہت ہے میرا ذاتی حیال ہے میرا ذاتی حیال ہے کہ فیضل اللہ بلوز صاحب کو جائے نا اس مددے کے اوپر ہمیں دعوت دینی چاہیے کہ بیعتِ یزید کے اوپر جائے ہم انشاءاللہ ایک دوبارہ ڈیبیٹ کریں بسم اللہ جس کو مرضی دعوتی تین تین کو دیتی چھے اور بلائیں مجھے مشکل نہیں ہے بات تو میری مکمل ہونے دیں حفظ اللہ صاحب بات میری مکمل ہونے دیں یہ جو انہوں نے ایتِ تطہیر پڑھی یہ پوری آیت تو ذرا پڑھ تجمع کر دیں بھائی جان یہ بات مناسب ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گھروں میں ٹھیلی رہو اور تم زیبو زینت نہ کرو جاہلیت والے دور کی طرح پہلے دور کی طرح یہ کن کو کہہ رہا ہے سیدہ فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیا آیت اتری یہ تو ایک کمپلیٹ آیت ہے آپ انہوں نے یہ شروع کیوں کرتے ہیں آپ اس کو شروع سے آیت کیوں نہیں شروع کرتے اس سے پچھلی آیت یہ ساری اگر آیتیں آپ پڑھیں اور پھر آپ اینڈ پر جا کر انہما یرید اللہ سے بیویوں کو خارج کر دیں کمال کی بات ہے ویسے آپ کا مزاج ہے آپ دیکھیں میری بات سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس اشورہ کا روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اب آپ کیا کہیں گے اب دس اشورہ کے روضہ رکھنے والوں کو آپ ناصبی ناصبی کہہ رہے ہیں اگر آپ کو نہیں نصیب روضہ رکھنا نبی کی سنت پر عمل کرنا تو آپ ہر روضے والے کو ناصبی نہ کہیں ایک بات آپ کے گھر آ جائے گی بڑی ویسے آپ بات اچھی کرتے ہیں تیاری نہیں ہے تیاری کر کے آئے ہیں یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں ہم حال ہو گئی ہے آپ کی ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں اجرت کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روضہ رکھتے ہیں آپ نے پوچھا کہ کس چیز کا روضہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ وسلم ان کی قوم کو نجات دی تھی اور میں نانوں آپ کو بھی موسیٰ منکو ہم موسیٰ سے زیادہ حق دار ہیں تمہاری نسبت ان کے زیادہ حق دار ہیں ہر نبی میرا بھائی ہے لہذا آپ نے فسامہ رسول اللہ علیہ وسلم و عامہ رابہ سیامہ ہی آپ نے خود بھی روضہ رکھا صحابہ کا روضہ رکھنے کا بھی آپ نے حکم دیا اب یہ بن گی سنت کچھ عرصے کے بعد نبی اسلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہودی اب بھی روضہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو ایندہ سالہ اسو منت تاسعہ میں نو کا روضہ رکھوں گا یا نو کا بھی روضہ رکھوں گا تاکہ ان کی مشابت نہ ہو اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کہ پچاس سال بعد یہ واقعہ ہو گیا کربلا کا واقعہ ہو گیا آپ مجھے بتائیں جو پچاس سال پہلے دین چاڑھا تھا وہ سارا اب اس واقعے کے بعد کینسل ہو جائے گا ان پر جو لوگ سنت عمل کرتے رہے سیدن علیہ روزے رکھتے رہے سارے خلفار روزے رکھتے رہے اب آپ مجھے بتائیں اس کے بعد یہ حوالے جو آپ دے رہے ہیں ابھی آپ دے رہے ہیں جو البدایہ بننے آیا سے میں حوالے دوں گا وہ تو بھیان آپ کے بال جڑ گائیں گے خدا کے لیے تاریخ پہلی بات سنیں قرآن جہاں پر واضح ہے نص موجود ہے یہ آیت نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے ہاں ہم اہلِ بیت اللہ نے نبی کی بیویوں کو نبی کا اہلِ بیت قرار دیا رسول اللہ نے اپنے دماغ کو سیدنا علی کو اپنے نوازوں کو بیٹوں کو اہلِ بیت مان لیا ہم ان کو بھی مانتے ہیں ہمارے ہاتھ اختلاف بھی کوئی نہیں اختلاف تو یہ آپ کی طرف ہے کہ آپ ایک اسے کو ماننے دوسرے کو نہیں مانتے نہیں ہم تو سب کو مانتے ہیں ہم اے صحابہ سے کی بھی محبت دلوں میں رکھتے ہیں اہلِ بیت کی بھی رکھتے ہیں رہ گی بات یہ جو آپ نے والے دیئے ہیں نا دیکھیں مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہوں میں ان کو دیکھ لوں گا میں بلکل بھائی علی سے رابطہ کر گے ان کے صحاب کو وہ جو میں نے بات کہی ہے کافی کے اوپر جو تحقیق ہوئی ہے اور کتنی روایات کا کیا عالم ہے وہ آپ کے اوپر کھل جائے گی جو آپ کی سب سے پگڑی کتابیں ہیں اور اس کے پیچھے کیا رہ جائے گی بلکل ٹھیک اچھا شہباز بھائی شہباز بھائی اچھا یہ ٹاپک کافی سارا ڈی ٹریک ہو جائے گا اگر ہم یہ روزے کے بارے میں بات کریں گے نو دس کے اور پھر ہم ذرا یہ ماتم اور گریہ پہ ذرا رہتے ہیں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہ آلریڈی آلموس دو گھنٹے کا پروگرام ہونے کو آ گیا تو بس اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور ہم آپ کے پاس آخری دو ایک سوال ہیں کہ امامین سے جو ہے یہ ماتم اور گریہ جو ہے وہ ثابت صحیح اصنات سے ابھی آپ نے اس کے اوپر انہی جواب پیانا تھا حضرت زین العابدین سے حضرت امام حسن سے حضرت امام حسین سے اور آلولاد سے دیکھیں علی بھائی میرے خیال میں آپ بھی شاید حضور زینی نہیں رکھ پائے میں نے جو تہذیب علاقام سے امام باکر امام جعفر صادق امام باکر علیہ السلام اینی شاہد ہیں کربلا کے امام زین العابدین علیہ السلام سے کامل زیارات میں روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ صحابی پریشان ہو گیا کہ مولا آپ اتنا گریہ کرتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے آپ اسی شدت گریہ کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے تو امام نے فرمایا یاکوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا اور اس نے چالیس سال اسی سال باز علماء نے لکھا گریہ کیا حضرت یاکوب نے اور ان کی آنکھیں چلی گئیں میں نے جو شروع میں یہ آیت پڑھی تھی یہ میں نے گریہ کے پہ نہیں گریہ کی وجہ سے آنکھوں کا چلے جانا نقصان ہے آج ایک بندہ امام حسین کے غم میں زنجیر مارتا ہے اوہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈار رہے ہو جی خون نکلایا بابا اس کا تو ہلکا سا خون نکلا ہے حضرت یوسف کی جدائی میں ان کے غم میں تو حضرت یاکوب کی بینائی تک چلی گئی یہاں پہ کم سے کم بینائی تو نہیں جا رہی تو وہاں پہ حضرت یاکوب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈار رہے تھے تو امام سجاد کی میں نے روایت پڑھی امام باکر کی پڑھی امام جعفر سادق علیہ السلام کی پڑھی میں نے ارز کی ابن تیمیہ نے تو کہا کہ ہمارے اہل بیعت ہم نے تو اہل بیعت سے دین لیا ہی نہیں ہے اہل بیعت ہمارے لیے زبان کا چسکہ ہے اور اس کے بعد بدایا اور نہایا کا مجھے یہ حوالہ دے رہے ہیں بھائی میرے لیے حجر تھوڑی ہے میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے آپ جا کے آپ کا سردرد ہے آپ سنبھالیں آپ کا عالم آپ کی کتاب اس کے بعد جو روزے کے حوالے سے بخاری کی روایت بخاری کی روایت انہوں نے اگر بخاری مجھے لکھتے نہیں پڑھی بخاری کو بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا بخاری میں روایت ہے رمضان اتارا یوم آشورہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آشورہ کا روزہ ترک کر دیا گیا یہ صحیح بخاری آپ یہ جائیں گے صحیح بخاری کتاب اس سوم باب نمبر سکسٹی ایٹ باب اس سیام یوم آشورہ میں جاب جائیں گے اس روایت کو آپ کہاں کریں گے کہ پھر آشورہ کا روزہ ترک کر دیا آپ لوگوں نے ترک نہیں کیا آپ لوگ رکھی جا رہے ہیں تو میں نے ارز کی بابا ہمیں کوئی تطلیف نہیں ہے آپ آشورہ کے دین بھول بجائیں شادیاں کریں آپ شادی آنے بجائیں مجھے نہیں اعتراض اچھا میں آپ کو سوری انٹرپ کر رہا ہوں آپ نے یہ بات کی کہ آشورہ کے روزہ ترک کر دیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ نہیں رکھنا رکھ سکتے ہیں یا نہیں یعنی اس سے پہلے فرض تھا اس کے بعد دیئے نفلی ہو گیا آپ دیکھیں رسول اللہ نے ترک کر دیا رسول اللہ نے ترک کر دیا اب اس کے مطلب آپ جو لیں کتاب آپ کی آپ لیں کہ رسول اللہ نے ترک کیا تھا لیکن ہم رکھیں گے آپ لوگ شادیانے بجائیں شادیاں کریں ولی میں کھائیں ہمیں کہاں اعتراض ہیں جب ابن کسیر نے کہا دیا یہ نواسب کا شعار ہے آپ لوگ کھل کے کریں اور اس میں ہمیں کوئی مضائقہ نہیں ہے آپ کا رائٹ ہے آپ انسانی حقوق کے پابند رہتے ہوئے ہم آپ کو مکمل اختیار دیتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اہل بیعت کو جب مانتے ہی نہیں ہیں اور آیت تطھیر پہ حفیظ اللہ بلو صاحب کو بھائی میں آپ کی پڑیوسر سے سب سے تقاضہ کروں گا آیت تطھیر پہ تب تک یہ تیاری بھی کر لیں اب انہیں میری روش کا بھی پتہ چل گیا میرا بھی پتہ چل گیا ہے آیت تطھیر پہ ان کو میرے ساتھ لازمی بلائیے گا ان کو پھر انشاءاللہ قرآن سے ابھی تو میں رکھنا یہاں پہ مسند احمد ابن حنبل میں ہے یہ رو رہے ہیں بیویوں کے حوالے سے بابا احمد ابن حنبل میں ہے رسول اللہ سے روایت ہے کہ بلی کو بھی انہوں نے اہل بیعت میں شمار کیا ہے اہل بیعت سکنہ ہوتا ہے اہل بیعت شرف دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ جا کر ابن حجر مکی حیتمی یہ میں زبانی حوالے دیتا ہوں اس کو کبھی دیکھ لی گا سوائق المہرکہ میں جا کے دیکھیں زیاد بن ارکم کہہ رہا ہے کہ بیویوں اہل بیعت میں سے نہیں ہے میرے خیال میں زیاد بن ارکم نے یہ آیت تطھیر نہیں پڑھ رکھی جو اس سے پہلے ماں قبل کو نہیں پڑھ رکھا تھا یہ آج حفیظ اللہ صاحب نے پڑھا ہے اور وہ صحابہ جن سے دید لینا تھا ان کو حفیظ اللہ صاحب سکھا رہے ہیں کہ بابا قرآن میں تو یہ آیا تم صحیح مسلم میں کیا بتا رہے ہوگی بیویوں اہل بیعت میں سے نہیں ہے اچھا ایک سوال انہوں نے سورہ عذاب کی آیات کا ترجمہ کیا تھا ریفرنس نہیں انہوں نے سورہ عذاب کی آیات کا ترجمہ کیا تھا حفیظ اللہ صاحب نے لیکن میرا حیال ہے اس کو ایک دوبارہ ڈیبیٹ کے لیے رکھ لیں یہ ڈیبیٹ ڈی ٹریک ہو جے گی بس ایک سوال یہ جو آیت پڑھتے ہیں کہ جہاں پر بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے پھر آیت میں آ جائیں ان کو آیت پڑھنے کا بڑا شوک ہو رہا ہے تو میں وہ بھی ان کا شوک پورا کے دیتا ہوں پیچھے سیغے آ رہے ہیں من کننا ان کننا 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 زمیر مونس کا سیغہ آ رہا ہے لیکن اہل بیعت کی جب حوالے سے بات آئی تو یہاں پر آگے ان کو مرجسہ اور یہاں پر اہل البیعت ہے پیچھے کیا آیا بیوت آیا لفظ بیوت آ رہا ہے نبی کی بیویوں کے لیے جب گھر کی بات ہوتے ہیں تو وہاں پر آتا ہے بیوت کا لفظ قرآن مجید میں جا کے اٹھا کے دیکھ لیں اگر کہیں پہ بھی آپ کو مل گیا لیکن یہاں پر فقط اہل بیعت کا اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ رسول کا عمر قرآن کی تفسیر کرے گا یا حفیظ اللہ صاحب تفسیر کریں گے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل رسول اللہ نے ان پانچ کو اپنے چادر کے نیچے لیا رسول اللہ فرمارہے ہیں یہ پانچ ہیں حفیظ اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو یہاں پورا حساب کتاب لے گے بیٹھیں گے اچھا شواز فریم کی جسارت چاہوں گا کہ آپ بیویوں کا ذکر کیا تو کیا سیدہ حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو ہیں وہ اہل بیعت میں سے ہیں آپ کیا حوالے کے مطابق جی اس پہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دو اہل بیعت سکنا اہل بیعت شرف جو اہل بیعت شرف ہیں جو آیت تطہیر کا مزدعہ ہیں وہ یہ فقط پنتن پاک ہیں ابن حجر اسکلانی نے فتر باری میں لکھا کہ یہ حضرت ختیجہ کا مقام جس کی طرف سب کی بازگشت ہے وہ حضرت ختیجہ ہیں حضرت ختیجہ کا شرف اس قدر بلند و بالا ہے تو یہ اس کا جواب ہو گیا اور موضوع ہم نے مکمل کر دیا ہے حفیظ اللہ صاحب کو اگلی دفعہ دوبارہ اس موضوع بھی بلا لیں البتہ تیاری کے ساتھ تینکیو مرحبس کی بات ہے روزے کے حوالے سے حریب بھائی ایک لین سنڑنے روزے کا حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ بعد میں ترق کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ علیہ وسلم فرما نے کہ میں اگلے سال جب آپ کو پتا چلا یہ ہوگی ابھی پر رکھتے ہیں تو آپ نے ان کی مشابت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ لعصومن نتا صاحب میں اگلے سال نو کا بھی روزہ رکھوں گا یعنی دو روزے ہو گئے دس کے اور نو کے تو یہ ان کا ہو گیا مطلب اس سے مشابت سے بچنے کے لیے اس کے بعد تو اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اب رکھنا کس نے تھا دیکھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے تو نبی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا صحابہ رکھتے رہے اہلیں بیعت رکھتے رہے صحیح عبدالقادر جلانی تھا کہ انہوں نے خود حوالہ دے لیا گھو رکھتے تھے اور آج بھی آہل سنہ رکھتے ہیں یہ اس لیے نہیں رکھتے حضرت حسین کا واقعہ اتواقی طور سے ہو گیا اس کا غم اپنی جگہ پر ہے مگر ان سے محبت انس کی اطاعت ان کے ذات تعلق یہ اہل سنہ کا شعار ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس سے ہم پیچھے نہیں آٹھ سکتے سر اعتماع سے دعا کرنے کی یہ سورہ عبدالقادر نے بات اب آپ نہیں دے رہے یہ ان کو یہ درہا تیاریز پر کر کے آئیں یہ پیچھے کی آیتیں سارے نبی کی بیویوں پر ہیں آیت کا اگلا حصہ بھی اس میں نبی کی بیویوں بھی آگئے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کے بیٹی تو پہلے ہی شامل دی اچھا جب عبدالقادر رضی اللہ عنہ جب اس سے پہلے ہی فوت ہو گئی تو وہ اہلِ بیعت میں آگئیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور زندگی کے بعد میں زندہ نہیں وہ اہلِ بیعت میں نہیں ہے دیکھیں دیکھیں میں نے کب توج Peninsula پرگو میں نے کب تاؤ وہ اہلِ بیعت میں آئی ہیں آپ نے سنی نہیں بات آپ پتہ کہ لکھ رہے ہوتے ہیں یا بچے حوالے نگار کے دیرے ہوتے ہیں پروگرام کٹ کریں یہ تیاری کی بات کر رہے ہیں پروگرام اس کو یہی پہ وائنڈ اپ کریں پچھلے موضوع کو اگلہ بسم اللہ پڑھیں اور ابتادہ کریں اہل بیعت پہ گفتگو کرتے ہیں بسم اللہ کہیں نہیں جاتے ہیں یہ آپ کی ساری منگڑت یہ اسطلاحات ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روکے 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 ابھی یہ منگڑت میں بتاتا ہوں یہ اہل بیعت کون ہے میں بتاتا ہوں ابن حجر مکی حیتمی صاحب آپ کے اب اس کو آپ نے جو کچھ کہنا کہیے سوائق المہرکہ سننے حوالہ سننے پورا ابھی جذبات نہ دکھائیے گا اس میں جب آپ جائیں گے تو اس میں آپ جاتے ہیں تو صفحہ نمبر یہ میں آپ کو پورا مکتبہ تو فیاض لتجارہ و توضیح کی یہ چاپ ہے اس میں جب جاتے ہیں صفحہ نمبر 618 وہ کہتے ہیں کہ اہل بیعت اس کے لیے لہو اطلاقین اس کے دو اطلاق ہیں اطلاقا بالمعن العام اس کا ایک عام معنی ہے ایک جب اس کا عام اور عمومی معنی معنی لیں گے تو اس میں بیوییں بھی شامل ہیں پوری آل بھی شامل ہے اور اس میں ایک خاص معنی ہے اور اس میں فقط اور فقط رسول اللہ کی یہی اہل بیعت شامل ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ نہ آپ نے رسول کی سنت کو پکڑا ہے کابل آبار یہودی کی روایتیں آپ لوگوں نے لیے اور رسول اللہ کے اوپر بھی تھنپی ہیں ابھی اس موضوع کو چلائیں ابھی یہاں پہ وائنڈ اپ کریں اسی اہل بیعت کے موضوع پہ قرآن سے شروع کرتے ہیں رسول اللہ کی آدیث لے کر آنگا آپ کے تمام روایات یہاں پہ پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ اہل بیعت رسول کون ہے اور یہی پہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا بسم اللہ اس کو ختم کریں اگلا شروع کریں سورہ اہل احضاب کے اوپر ہم انشاءاللہ یہ ساری آیات کے حوالے سے ہم ایک دوبارہ نشست رکھیں گے اور آیت تطہیر پہ ہم انشاءاللہ دوبارہ اس کے اوپر ہم شو کریں گے میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بھی دعوت مدعو کروں گا اور سید شہباز فانی صاحب کو بھی آج کا جو ہے ایک بہت مدلل شورہ دونوں اکابری نے بڑی بہترین طریقے سے دلائل بھی دیئے اور روایات بھی تھی اور سنت کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے دلائل کا جواب دیا گیا ماشاءاللہ آپ دونوں نے بہت ہی بہترین شو کنڈکٹ کیا انشاءاللہ ہم آیت تطہیر پہ ایک دوبارہ شو کریں گے